موسیقی اسلام علیکم عید مبارک عید کے بہت سارے رنگ بہت ساری خوشیوں اور بہت ساری رانکوں کے ساتھ میں ہوں امبر قریشی اور میں ہوں سلمان خان تمام امت مسلمہ کو تمام پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ رہے ہیں آپ سب کو ڈسکور پاکستان کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور جس طرح امبر نے کہا عید تو نام ہی ہے رنگوں کا خوشیوں کا رانائیوں کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اور پاکستان بھی اللہ کی ایک بہت خوبصورت نعمت ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے خوبصورت رنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور عید کے آج اس خاص موقع پر ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہے جی ہاں اور ان کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں بہت چاری باتیں بہت چاری گپ شر بہت زیادہ مزہ اور عید کی رونگی ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ انہی دیکھ کے بہت زیادہ انجوئی کریں گے جس کور پاکستان کا تلات پرم سے میں اور سلمان آپ کے ساتھ ہوں گے آج اور بہت ساری مزہدار باتیں ہوں گی آج کے شو میں جی ہاں جس طرح نے کہا مزہدار باتیں ہوں گی مزہدار چیزیں بھی ہم ٹرائے کریں گے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹھائیوں سے اور چٹ پٹی چیزوں سے جو ہے آج کا ہمارا یہ سٹیج سجا ہوا ہے اور کیوں نہ سجے؟ عید کی رونگیں ہی کھانے پینے میں ہیں جناب سب سے زیادہ مزہ آتا ہے خوب سیویاں بنتی ہیں خوب بٹھائیاں بٹھتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے اور نہ صرف آپ کھانے کو انجوائی کرتے ہیں کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ اور جب آپ کے پاس موجود ہو سلیبرٹیز جن کے پاس ہوتی ہیں بڑی مزہدار قسم کی باتیں بہت سے ایسے واقعات جو آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ہم آج کے پرگرام کا جو ہے اس عید سپیشل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے خاص مہمانوں سے جو آج اس عید کے روز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں تعرف کروا دوں ہمارے ساتھ نہ صرف فنکار موجود ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت اچھے طریقے سے پاکستان کو سرپ کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر تو پہلے میں تعرف کروا دوں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی پاپ انڈسٹری کا ایک بہت جانا مالا نام کینگ آف پاپ اور بھنگڑا بھی ان کو کہتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی بہترین انسان ہے فلانتھرپسٹ ہیں بہت سی مختلف کام کر رہے ہیں ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ عبرار الحق صاحب سر السلام علیکم علیکم السلام خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور آپ جب مجھے یہ خطاب دے رہے تھے تو مجھے یاد آرہا تھا درکسرپ ہر پیرنٹس جتنے بھی ہوتے انسان کے ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارا بیٹا بادشاہ بن جائے اور ہمارا بیٹا کینگ بن جائے تو میرے والدین کا بھی تھا اور بعد میں جب کینگ آف بھنگڑا بن جاتا تھا لیکن آپ نے جتنا زیادہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے پاکستان کو جس طرح سے سرف کیا اور جس طرح سرف کر رہے ہیں آپ کے والدین کو اور پوری قوم کو آپ پہ ناز ہے بلا شبہ ایسا ہی ہے اور ایسی ہی ایک نازہ شخصیت جن پہ ہم ناز کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دو دفعہ جو ہے پرائیڈ آف پرفارمنس لے چکی ہیں ہم سب جو ہے ان کے کام کے بے تہاشا مندہ ہیں جب بھی بڑی سکرین ہو یا چھوٹی سکرین ہو جس بھی سکرین پہ آتی ہیں ایک ستارے کی طرح چمکتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جساں میں نے کہا کہ یہ صرف فنکار ہی نہیں پاکستانی لوگ اتنے خوبصورت ہیں یہ فلانتھرپس بھی ہیں آپ ہمارے ہر شخص کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ انسانوں کے لئے اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں the legend پاکستانی ایکٹریس ریشم السلام علیکم ریشم اید مبارک السلام اید مبارک آپ سب کو اید مبارک اچھا میں ایک باگ آپ کو کلیر کر دوں کہ پرائیڈ آف پرفارمنس جو ہے ایک ملائے مجھے اچھا نیشنل ایوار دوں ملے ارے واہ 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 لیکن دیکھئے نا پرائیڈ ہی ہے دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پرائیڈ کہہ دیا ہمارا تو ہماری طرف سے بھی آپ پرائیڈ آف پرفارمنس آپ کا ہوا انکے دنکے ایکسی ایسا ہی ہے تو ریشم اور عبرار صاحب سے تو ہماری بلی مزیدار گپ شب لگتی رہے گی باکی مہمانوں کا بھی تارک جس طرح سے آپ ذکر کرے تھے نا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کمیونیٹی کے لیے پاکستان کے لیے ہر اپنے اپنے انداز میں بہت ہی بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں سو میرے ساتھ موجود ہیں ایوب واری صاحب اور ایوب واری کا اتعارف آپ کو پروباتے چلیں ہی اس دے سی او اینڈ پاونڈر آف ہوسپٹ آل ساتھ ہی ساتھ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں نیچ سول ٹکنولوجیز کے اور سب سے اچھی بات ہے بہت سارے نئے پروژیکٹس نئے ونچرز لے کر آرہے ہیں وہ بھی آج ان سے پردہ ہوتھے گا ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ وہ خود بتائیں گے کہ مزید کیا کیا کر رہے ہیں سر ویلکم ٹو دا شو اید مبارک بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اید مبارک ٹو اید مبارک ٹو ٹو اید مبارک ٹو اید عید مبارک ٹو اید مبارک ٹو بہت شاہر بڑے ہیں یا عرچہ بڑے ہیں لیکن آپ نے کہا یہ انسان بڑے ہیں اور ماشاءاللہ انسان واقعی بڑے ہیں ریشم کو بھی دیکھتا رہا تھا ہوں اور اپ بین فولو این ہے اپ بین فان از ورل نائنٹیز میں بہت دیکھا تھا اور آج کل لیٹ نائنٹیز میں آج کل تم کم آتی ہیں لیکن فلانترپی کی طرف کافی ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب تو فتح ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ ہماری جو نیکسٹ ہماری ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کا ایک پوزیٹیو چہرہ خوبصورت چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری ساتھ موجود ہیں CEO Discover Pakistan Dr. Ketser Rafiq sir thank you so much Eid مبارک اور سر کے آنے سے آج جو ہم نے سب سے پہلے بات کر دی تھی وہ یہ تھی کہ سر آ چکے ہیں اب ہمیں ملے گی ایدی میں جی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا بھی ہیں گے ہوسٹ آلسو عبرار بھائی کا رشم صاحبہ کا انہوں نے ٹائم نکالا thank you so much جی اور پیچھلے دنوں ہی ابھی عبرار صاحب کا بہت ہی جس طرح آپ نے کہا کہ فلانتھرابی میں یہ کینیڈا گئے ہوئے تھے ماشاہ اللہ اسی دوران یوکے میں تھے اور وہاں پہ دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس میں انہیں پر زیراہی ملتی ہے اور لوگ ان کے سپیشلی جو انسیٹیٹیوٹ انہوں نے بنا دیئے ہیں ماشا اللہ وہ ماشا اللہ ساری تادم حیات وہ قائم رہیں گے اور ان کے لیے جس طرح لوگ نکلتے ہیں باہر اور اس کے لیے تو یہ بہت ہی قابل دید ہوتا ہے بالکل ایسے میں سب کا شکریہ دا کروں گا ایوب غوری صاحب کا ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں سارے وینچرز لے کے آرہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے بھی ہر وینچرز جو ہے جس طرح نیٹسال پہ اگر بات کی جائے تو نیٹسال نہ صرف پاکستان کا ایک بہت بڑا امپلائمنٹ پروائیڈر ادارہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار فرحم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیٹسال جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایکسپورٹ سوفٹ ویئر کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اتنی کے پوزیٹیوٹی ہے اتنا کچھ ہے الحمدللہ ہمارے لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تو کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا بھی معیوس نہیں ہونا اور دوسرا ان کا جو پروجیکٹ ہسپٹال اگر اس کے اوپر بھی دیکھا جائے تو کس طریقے سے ایون کوورڈ کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کس طرح پورے اس پروجیکٹ کے تھروں لوگوں کے دل سے فیر نکالا ان کو سلوشنز دیے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کمفرٹ دیا کمفرٹ آف لائف تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں جی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دونوں کا اور ایدی کوئی نہیں مرنے یہاں تو ہمارے انمانوں پر پہلی پانی پڑھ گیا سلمان تو میں نے کچھ بٹھائی کی بات کر لیتا ہے یہی کھا کے ہم آغاز کر لیتے ہیں چلے لیتے ہیں ہم ہمت نہیں آنی چاہیی ہمت نہیں آنی چاہیی ہمیتے ہیں نہیں 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 اگرام کے آخر تک مان ہی جائیں اگرام کے لیے دیکھیں آپ کے رائٹ پہ جو ہے وہ مٹھاس کی مٹھائی میں سب سے کہہ آپ کے رائٹ پہ ہوں گوڑی ساہب بیٹھیں یہ بھی اتنی میٹھے ہیں آپ کے سامنے مٹھائی آپ کے اس طرف اس طرح کی بمبے چپاتی کے اور ہر اتنے خوبصورت ستار ہمیں چٹ پٹے یہ سب کو جاپکا ہے یہ سب ہماری ہمیں سب لوگوں کی ایدی ہے سار یہ اندر سے موکا ملے گا کھنے 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 کی نہیں نہیں موکا ملے گا سار نے باقیوں سے بھی یعنی کہ ہم کسی دیدی نہیں مانگ سکتے بس ہمیں مٹھاس کی مٹھائی جو ہے وہ ملے گی اور ساتھ بمبے چوپارٹی کے ساری جس طرح جس طرح آپ بات کر رہے تھے آپ لوگ بھی ہیڈن جیمز ہیں پاکستان کے خیر عبر صاحب اور عشم کو تو پوری دنیا جانتی ہے اور آپ لوگ فخر ہیں لیکن دنیا یہ بھی جانتی کہ آپ لوگ اید کیسے مناتے ہیں تو جس طرح اید نے بتایا کہ ما شاء اللہ رمضان میں اب تو بہت زیادہ آپ کی ایکٹیوٹی ہر وقت ہی بیزی رہتے ہیں تو کس طرح اید کا دن کیسے گزرتا ہے فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم دیتے ہیں فیملی کو یعنی بالکل الحمدلللہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ہی کریں اور بچپن سے جس طرح ہماری ایک روایت ہے کہ والدین کے ساتھ ہم جایا کر والد صاحب کے ساتھ سب لوگ اید پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اب بھی اسی طرح سے رمضان کی چونکہ روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہم سہری کے بعد سو رہے ہوتے ہیں دیر تک سو رہے ہوتے ہیں تو اید پڑھنا ذرا اٹھ کے مشکل ہوتا ذرا تو ساتھ آڑ ہوجے کیونکہ ابھی ہم سارے بہنبھائی تقریباً سا بہنبھائی لاہور میں ہیں تو پھر ایک شغل لگتا ہے سارے جمعہ جاتے ہیں بیڈمنٹن بھی ہوتا ہے کرکٹ بھی ہوتا ہے گھر میں اور چٹ پٹی چیزیں اور موسیقی بھی ہوتی ہے کی نہیں اس کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن نماز سے آغاز ہوتا ہے جب بھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مجھے والد صاحب بہت یاد آتے ہیں ایسے موقع پھر ہم ان کی جو قبر ہے اس پہ بھی جاتے ہیں والدہ کی قبر پہ بھی ہم جاتے ہیں جن لوگوں کے زندہ ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندگی تمہیں سلامت رکھیں کیونکہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب وہ زیادہ یاد آتے ہیں تو لیکن بس این کا اصل مقصد تو یہ ہی ہے کہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ رمضان مبارک میں ہم نے روزہ بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی زیادہ کیا اپنی حرکتوں کو بھی اپنی چوگلیوں کو کنٹرول اپنی زبان کو کنٹرول کیا گناہ بھی کم سے کم ہوئے لیکن یہ ہے کہ ایک چیلنج ہوتا ہے اس کے بعد نمازیں قضاء ہونا شروع جاتی ہیں اس کے بعد اس کو بھی اگر ہم تھوڑا سا تو کہہ رہی ہوں اگر ہم کرنا چاہیں کہ اس سے جو ہماری عادت ٹھیک ہوئی ہے ان کو ہم جتنا کہہ رہی اس کے بارے ہم لوگ بات کرتے نہیں ہیں اب سے ہی کہہ رہے ہیں جب میں روزہ کھولتا ہوں بچوں کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بچے ہیں ان کو آپ یہ بتائیں تو میں دعا کراتا ہوں سب کو بھوک لگی ہوتی ہے اس ٹائم سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہو تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے رمضان میں کہ اللہ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ان کو زیادہ کھانا دے دیں اب وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہے کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا اچھا اللہ ان کو کھانا دے تو ان کے دل میں لا محالا ایک ہمدردی پیدا ہوں گی تو یہ دعا بھی ضرور کرائیں کیونکہ وہی ٹائم ہے جب آپ بھی اس فیلنگ سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو کتنے لوگ ہیں جن کو بچوں کو کئی دفعہ پروپر کھانا نہیں ملتا اور نارووال میں ہمارواجوں کے ہاسپٹل میں ایسے لوگ آتے ہیں جس کی وجہ ہی ہوتی ہے جو ایک کیجی سے کم وزن کے بچے پیدا ہو رہتے ہیں کہ وہ بچاری خوادین کھانا ہی نہیں پروپر کھانا اس لیے تربیت کے لیے بڑا ضروری یہ بڑا اچھا وہ ہے اور یہ ہی صحیح موقع ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت بھی کریں لیکن میرے خیال سے آپ کی ہیڈن سائیڈ جو ہے وہ لوگوں کو بڑا چلی ہے لیکن اس کے بعد جو ہیڈیوں والی سائیڈ سامنے آتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ گھر کی آبادی ہے آٹھ بہن بھائی ان کے بچے آگے سے اور کئی تو ان کے بھی بچے آگے 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 تو ایک کتار ہوتی ہے اور بندہ سوچتا یہ کب ختم ہوگی باشااللہ ویسے اید کی رہنکی ہی ہے گالی مقادثی ہے آج کوئی ایدیشی دی نہیں ہے انہوں نے آم اعلان کر دیا آج کوئی ایدی نہیں ہے لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے جس طرح سے ہم بات کر رہتے ہیں خوب کھانا پینا ہوتا ہے خوب مل بیٹھتے ہیں سارے رونکے لگتی ہیں ریشم آپ کا بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ دیکھا ہے جب کوئی نظر و نیاز بھی آپ کرتی رہتی ہیں رمضان میں آپ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں خود بنا رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اید پہ بھی خود بناتی ہیں گھر میں بناتی ہوں لیکن رمضان میں ہی ہوتا ہے زیادہ جو چیزیں میں کرتی ہوں سوٹ ہوتا ہے اور کھجور کیونکہ کھانا پورا مہنہ میں لنگر نہیں بناتی ہوں کیونکہ کوئی بھی آپ کو پتا ہے کہ روزہ کھولنے کے فوراں بعد کھانا نہیں کھایا جہاں تو وہ ہلکی سی غزہ جو جس سے آپ کو انرجی ملے جیسے فروٹ ہے جوس ہے کجور جو ہے بڑی ضروری ہوتی تو یہ پیکچھ بنا کے ہم تقسیم کرتے ہیں لیکن پھر لنگر کا سلسلہ جو ہے وہ میں اید کے بازشکو کرتی ہوں اور گھر والوں کے لیے میں اید پہ زاہر آپ کو پتا ہے کہ پکوان بنتے ہیں میں سوئیاں بناتی ہوں میتھے میں کشیر کورما میں سوئیاں اس میں کشیر نٹس وغیرہ کش کر کے وہ بھی ڈال دیتی ہوں میں آخر میں کسٹڈ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ جس آپ کو لگتا ہے کھیر ہے سوئیاں بناتی ہی کھیر کی طرح بناتی ہوں بڑی مزے کی بنتی ہوں نئی ڈش بنا لی اپنے تو پسوڑا پی ڈی ایم ٹائپ ٹیسٹ آتا ہوں میں مچھلیاں جوائنٹس مٹن جوائنٹس سے کٹے کرتے ہیں دو تین کسائیں باجی سے کہتے ہیں کہ وہ مچائیں زیادہ پھر پائے اور پھر آٹھ دس جوائنٹس جوائنٹس کو مکس کر کے بناتی ہوں ساری رات وہ پکتے ہیں سبا تو تینو مالے کھلچے ہوتے ہیں نان اس کے ساتھ ہوں اید کا ناشتہ تو جو ہے اید کا ناشتہ تو جو ہے سن کے میرا کلسٹرول اوپر چلا کریں لیکن سنیں یہ میں بڑا اس کو لائٹسائز اچھی سفائی کر کے بناتی ہوں کیونکہ اکثر میں بتاؤں کلسٹرول کیوں بڑتا لگوں کا کیونکہ ہم مٹن کی سفائی اچھی ترہ نہیں کرتے اس میں بلد رہ جاتا ہے اس کو دھوتے نہیں میں بارہ تیرہ دفعہ اس کو جب تک شیشہ پرنگیں کرتی ہوں سفائد نہیں ہو جاتا سارا اس کا سرکہ ڈال کر جب آپ کھائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں ہو اور یہ سفائی ویسے بھی بڑی ضروری ہے مٹن کی جو سفائی ہے نا دھولائی ذرا صاف کسی بھی چیز کی کھانا بنانے کی تو آپ کی بھی بھرپور اس کا مطلب ہے آپ تو رات سے ہی چاند رات پر مہندی شندی لگتے ہیں یہ پائے مہندی شندی کچھ لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں جب سے بھائی گیا میں نہیں چونیاں مہندی تو وہ نا یہ ہوتا ہے کہ امی ابو کی قبر جو ہے وہ تو فصلہ باد میں ہیں اچھا گامی برسا میرے دوست وہ بھی ان کی بھی قبر جو ہے میرے بھائی کے قبر سال میں تو سیم انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے مرند و باد میں تو میرے قبرتے آیا کریں اور جلیبیاں مرندیا کر لیا اور میرے ان سے بڑے ای رشتے تھے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیاروں کو یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا جانے اچھا بھی آپ نے ایوب غوری صاحب بات کی تھی کہ عام طور پر بزنس کمیونٹی جو بزنس میں ہوتے ہیں بڑا بورنگ سمجھا جاتا ہے لیکن آج آپ نے سب کو بتا دینا ہے کہ آپ بالکل بورنگی ہیں مجھے اندازہ ہے آپ اور ڈاکسا آپ بڑے کلرفل پرسنیلیٹی آپ کی ایت کیسے گزرتی ہے میں اصل میں میں نے بڑی کوشش کیا زندگی میں کبھی کسی باکس میں کنفائنڈ نہ رہا ہوں مجھے ایک طرح سے کلاسیفائی نہ کیا جائے کیونکہ انسان کے بڑے فیسیٹس ہوتے ہیں پرسنیلیٹیز کے اللہ کے بعد میں نے کسی سے عشق کیا تو اپنی ماں سے کیا جیسے بہت پہلے ماشاہ ماشاہ کھو دیا تھا اس کے بعد والد صاحب سے وہی عشق ٹرانسفر ہوا اور انہوں نے ہمیں ہمیشہا لید کیا دو سال پہلے ہم نے انہوں نے کھو دیا تو اب ہمارا جو ہوتا ہے سب بھائی کٹھے ابراہ بھائی کی طرح ہم بھی آٹھ بہن بھائی ہیں ماشاہ اللہ ہم بھی اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز پڑھے مرد ہم سات بھائی ہیں الحمدللہ تو ہم ہماری والدہ سے صرف سات بھائی تھے تو اس کے بعد ہماری اور بھائی ہیں اچھا خیر تو ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کبرستان حاضری دیتے ہیں ایک بڑے بھائی ہیں جو ان کی طبیہ ٹھیک نہیں رہتی ان کو وزید کیا جاتا ہے اور پر اید is about caring and sharing اور جہاں ماں سے عشق تھا اسی کی یاد میں ایک چھوٹا سا ہم اپنے حصے کی شما جلائے رکھی ہے ماں بسیرہ کے نام سے چہاں پہ it's a happy home for elderly mothers ماشا اللہ ان ماں کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں ان سے بھی اید ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی سوئیہ کھاتے ہیں ماشا اللہ کیا بات ہے بچوں کے ساتھ بھی لیندل ہوتا ہے بس اسی ذرا اور یہ بڑی خوبصورت اید ہے مطلب آپ دیکھی آپ سب کمیونٹی کا خیال رکھتے ہیں اور ڈاکٹ صاحب وہ بھی بڑی مجھے لگتا مسروف قسم کی اید گزارتے ہیں ڈاکٹ صاحب کیا ایکٹیوٹی رہتی ہے اید تو میرے خیال میں ہے مسروفیت کا نام بچوں کے ساتھ والدہ کے ساتھ والدہ میری وہ انہوں نے ایکچولی امریکہ جانا تھا انہوں نے ایک سال میں جانا ہوتا ہے تو وہ چند ایک دن رہ گئے تھے تو میں نے ابھی ان کو روکا میں نے کہا کہ بس آپ اید سے جو ہے وہ دو دن بعد چلی جائیں بس یہ تین دن پورے کروا دیں کہ ہمارے ساتھ گزار جائیں تو وہ گزار کے بس وہ پھر ہم نے کہا آگے بلکے بس چند گھنٹے ہی رہ جائیں گے ان کے امریکہ پاہنچ کے وہ اپنے آپ کی وہ انٹری کروانے کے لیے لیکن یہ ہے کہ بڑا میں نے انہیں ریکویسٹ کر کے انہوں نے وہ بھی چار رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہی گزاریں تو یہ ایک بڑا بہت بڑی بلسنگ ہوتی ہے بلکل ایک شکریہ اسرا برار بھائی نے کہا تھا کہ والدہ کی دعائیں لینا والد صاحب ہمارے کافی سال ہو گئے ہیں چھے ساتھ سال ہو گئے ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے تو یہی ہے جی بس اب تو اچھا آپ نے کیونکہ میرے خیال سے اپنی زندگی کا ادھا حصہ جو ہے براڈ میں گزارا ہے تو باہر کی اید اور پاکستان میں کیا فرق ہوتا ہے اچھلی ہونسلی ہی بتاؤ ہوں ابھی تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ میری سسٹرز بھی ابھی بھی امریکہ میں ہی ہیں سارے دوست بھی یو اے میں بھی اسی طرح کافی استیندر فیملی ہے اور بھی یورپ میں تو ابھی تو ہونسلی میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں نورتھ امریکہ میں یو اے میں اید کی ایکٹیوٹیز پاکستان سے بھی زیادہ بڑھ گئے بلکل 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 میں نے آدھا ہستہ زندگی کا میں نے لندن میں گوزارا تو وہاں جتنے زور و شور سے وہاں تو بچیاں بھی ساتھ چلی جاتیں اے واماں مسجدوں میں ان کے لئے الگ سیکشن ہوتے ہیں تو پورا کمیونٹی کا جو ڈاک سب بھوتا ہے وہ پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا جہاں کمیونٹی مل کے اکٹھی ہوتی ہے اور مسجدوں میں اور اس کے بعد گھومنا پھرنا ساؤھ ہال گھر کی مرگی دال برابر وہ کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہمیں ساری چیزیں وہاں پہ تو دیکھیں یہاں تک کرنا پڑتا تھا اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہے کہ حال جو ہے وہ ہمیں عید پڑھنے کے لئے بہت بڑا حال جو ہے وہ ہم دو تین دن کے لئے بک کراتے تھے کہ ہو سکتا اس دن ہو جائے ہو سکتا اس دن ہو جائے پھر اس دن ہو جائے آپ کو پتا ہمارے ہر طرف ہی یہ ہوتا ہے کنپیزن ہوتی ہے اید پہ بہت بڑی کہ کس دن اید ہوگی پھر ایک چیز اور وہاں پہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حال بک کروا لیا اب حال بک کروایا تو حال کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹس آف اید ہیں تو ہمیں یہ بڑا سمجھانا مشکل ہوتا تھا سب کو کہ کس دن اید ہے پہلی چیز کیسے ہوگی تو وہ اس سے آگے یہ کہ آپ کو ان سب دنوں کی جس دنوں کی آپ نے بکنگ کروای ہے ان سارے دنوں کی انشورنس کروانی پڑتی ہے کہ کہیں کسی کی لائیبیلٹی انشورنس لینی پڑتی ہے کہ کسی کو چوٹنا لگ جائے یا کچھ نہ ہو جائے وہ آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ حال کی بکنگ ملے گی پھر اسی طرح یعنی یہاں سے دس گنا زیادہ افرٹ کرنے پڑتے ہیں انشلیبریٹ کرنے کے لئے اور اسی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ اب انجوائے بھی زیادہ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں تو سیریسلی کئی دوا جس کو کال کرو کیا کر رہے ہیں جی بس سو رہا تھا سیریسلی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے جس کو کال کرو اس نے شام کو واپس کرو تو یہ ایک ہم ہم یہاں پہ بہت زیادہ نیندیں بونی کرنے لگ گئے سو کے بھی عید گزارتے ہیں یہ عید بونی کرنے لگ گئے تو یہ ابھی تو بہت زیادہ عید میلا ہر طرف ابھی آج کل میں سارے ہر طرف نورت امریکہ میں یورپ میں سعودی عربیا میں یو اے ای میں ہر طرف جو ہے وہ چل رہا ہے یہ عید میلا چل رہے ہیں سب کچھ چل رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے سٹار بیٹھے ہوئے بہت سارے سٹار وہاں ہیں وہاں پہ اید میلا جو ہے اس میں پر فارم کر رہے ہیں تو اتنا ساری جو ہے وہاں پہ ایکٹیوٹیز اب زیادہ بڑھ گئی ہیں یہاں پہ بہتہاشا ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ آج کا جو عید کا دن ہے اس کو میٹھے سے منسوب کیا ہے تو مٹھاس کی بڑی لذیذ مٹھائی اور یہ دودھ آپ لوگوں کے پاس ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو بھی نوش کیجئے اور کچھ کھٹی میٹی باتیں بھی چلتی ہیں اور خانہ بھی ہم کریں گے لیکن تو آپ کے دوست ایسی بڑے مشہور ہیں جن کو آپ نے بڑا مشہور کیا ہے وہ بھی آپ نے ملنے کے لیے بڑی صاحب سے عید کے موقع پہ ملاقات نہیں ہوئی ورنہ میں کوئی نہ کوئی کس صاحب کو سناتا لیکن پچھلی عید کا سنا دیں ایک دفعہ بڑی صاحب میں عمرے پہ جا رہا تھا تو احرام باندھا تو اچانک گھر تشریف لے تو احرام کے اوپر آپ کو ایک بیگ بانتے ہیں تو وہ ایک دم کہتا ہاں جی بسم اللہ ہاں جی وہ کتے چلے ہو میں کہے میں عمرے تے چلا ہاں جی بھی درس میں کہا پاسپورٹ میں کہا پاہی نہیں پتہ نہیں بریٹا لائے بریٹا بریٹا میں کہاں بریٹا میں کہاں بریٹا 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 کس کا بریٹا میں آپ کے کون کون سے ایسے کلوز فرینڈز ہیں جن سے ایت ملاقات جو ہے وہ ہوتی یہ مشکل سوال ہوگی نہیں وہ مشکل نہیں ہے تھوڑا میرے لیے تھوڑا سا تکلیم دے اور دکھی ہے میرے دو دوست اور ایک مجل سے رات میں نا وہ میان بی بی دونوں بیٹھکی میسے فون پر اکسر بانکتی آگئے اور انہوں نے چھے وہ دعا نا میرے بھائی کے جنازے پی تھی کہ کہ تھا بیادی جان جو بڑی ہوگی نا آخری جان جو بڑی ہی چاہیے بڑی بات میرے جاننے والوں میں سے وہ سب وہی تھے بھائی کے وہ اللہ نے پتہ نہیں ایسے قبول کی کہ جمعہ کا دن میرے بھائی کو منا تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جمعہ کا دن میلے اور اتنا کووڑ کے مطلب تھا میں کہتا کہ کسی بادشاہ کا کسی بڑا جنازہ ہوگا جیسا میرے بھائی کا تھا اللہ ہو تو وہ انہوں نے دعا کی آٹھ مہینے بعد اللہ نے ان کی سن لی ایک وہ تھے ایک بھی میں نے بتایا کہ میرا دوست ہیلا سہلی باپ سکسٹی سیونیئرز کے تھے گامی بڑھ ساب صبح میں ان سے باتیں کرتی تھی وہ ایک حافظی قرآن تھے اور یقین کرے جو باتیں لیکن وہ سارا جو سلسلہ ہے ان کے بچے آتے میرے گھر سا کھانا وانا لے کریں ماشااللہ 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 کوئی من کے گھر میں مطلب ان کی برسی ہو کوئی بچوں کی سالگیرا ہو وہ پہلے سب سے پہلے مجھے بھلاتے ہیں گامی بڑھ ساب کے بچے لیکن عام طور پر ویسے لوگوں میں بڑی کلوسٹی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ آپ کو پتائیے کہ خبروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اداکاراؤں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ یہ کنفیون ختم کر دیں آپ کی کس سے سب سے زیادہ دوستی ہے ابراہر صاحب مجھے ایک سجی ہو گی نہیں نہیں آدھا کھا رہا ہوں دیکھیں آدھے سے زیادہ لوگ تو کراچی چلے تھے لیکن میں کبھی میرے گھر میں تو جتنے بھی فنکار کراچی سے آتے ہیں سب سے پہلے میں مہمان نوازی ان کی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانے بناتے ہیں ان کے لئے ان کو میں ہوسٹ کرتے ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کسی بھی ایکٹر کا نام لے تمام لوگ میرے گھر آتے ہیں اپشان، علی زفر و مایو ساید سب ہی آتے ہیں میری تو فیملی ہے فیملی اس انسان لڑ جھگڑ نہیں سکتے ہیں ناراض ضرور ہو سکتے ہیں چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی ناراضگی کے بعد واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں سپیشلی جو مواقع ہوتے ہیں عید کے اور اس طرح سے میرے بیتنا لیکن میں اس طرح سے ہوتا ہے آپ لڑیں کسی سے نہیں میری ناراضگی اسی ہے کہ میں بلکل ہی خاموش ہو جاتی ہوں میں لڑتی نہیں ہوں دیکھیں کون سی ایسی فیملی آپ اس میں ناراض نہیں ہوں تو پھر رشتے اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کو بنا لیں خاص طور پر ان تہوار پر اللہ کتنے پیارے تہوار ہیں کہ اگر آپ کا دل دکھایا تو آپ بھی ماف کر دیں تو یہ تہوار ہمیں بھائی چارہ اور یہ سب کچھ ہی تو سکھاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے مل جڑ کرانا چاہیے بھائی چارے کے ساتھ ہمیں اسی حوالے سے کہا بھی جاتا ہے so are you worry sahab آپ کی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی شخصیت ہے بھی نہیں آپ کی شخصیت ہے بھی نہیں ایسا ہی ایسا ہی ہے سر مجھے پتا ہے آپ کامیں چلے گئے کسی کام میں بھی جاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کامیاب ہوتے ہیں تکنولوجی میں انہوں نے اتنا بہترین کام کیا جس طرح آپ زکر کرے تھے جو ان کا ایک نیا project ہے اس کے حوالے سے کہیں پہ بھی آپ دنیا کے پاکستان کسی بھی کونے میں بیٹھے میں اور اگر آپ کو ایک excess چاہیے تو وہ آپ کو ان کے تکنولوجی اس کے تھو ملے گی یہ کیا ہے یہ جو ہے نیکیت نیکیت ایک آپ تسکہ کر رہے تھے جی میں باتلا رہا تھا چند سال پہلے ملسٹی آف ایٹ تلکوم نے ایک فند کریا جو کہ فندد بائی تلکوم تلکو سے 2% جو کہ اس فند میں جاتا تھا اور اسے یونیورسل سرسز فند میں 1.5% جاتا تھا اور 0.5% جو ہے جو کہ کیونٹ کی صرف علیہ وسلم اس کے ذریعے انکیوبیشن سنٹر کیا ایک پوری چین کھولی گئی جو کہ اسلام باد سے لے کے لاہور کراچی پشاور کوٹا ہیدرہ باد فیصلاباد اور اب راول پندی میں نیشنل انکیوبیشن سنٹر کور ایروسپیس تیک نولوجی جیسے مینٹسول کا مجھے اس کا کمپیکٹ کیا تھا اور ہمیں وہاں نیسی یہ اچھی بات ہے کہ آپ جانگ سو اس درمید کریں کہ وہ آئیں اور اس پہ کام کریں ہماری رسپونسابلیٹی ہے جانگ سو ابراhrabhaj بہت کام کرتے ہیں ہمیں انہیں انہیں انسپائر کر رہے ہیں انہیں 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 اینوارمائنٹ دے ہیں انہیں 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 اینوارمائنٹ دے ہیں تو یہ آپ کو دعوت دوں گا آپ بہت اس رسلے میں ہوتے ہیں niinسی راولپindi میں چلالا اےرپارٹ میں بنایا ہے نیشنل ایروسپیس تکنولوجی بات لیکنزریم نivid redefined نست نے ادا کردار پر bac ante Cherdaire نہیں نیکл نس plotting Billie's opposite نیشنر weeds خواجیاں پی ایف کا فوق ோکی یہ وہ موری جاؤتی ہے کچھ تو یہ بداخل decisionки بس انواز بیس ہو جاتا ہے لیکن ا mão ستكون جان وڈیوش нами油 اگر آپ کو کننک کرنا ہے ستارٹ اپس، ینگ ستارٹ اپس، انترپرنورٹ اور مزی کی بات ہے کہ ایرو سپیس تیکنولوجی پہلی دفعہ اس کو ورٹیکل اسفق کیا گیا ہے تو اکسر ستارٹ اپ تو بہت مچھو رہے ہیں یادہ کہ پروفیسرز جنہوں نے جنہوں نے پی ایش ڈیز ہوتے ہیں اور انہوں نے سارے زندگی کام کیا انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم درونز پہ بڑا بہت کام ہو رہے ہیں درونز سے مقصلف کام لیے جا رہے ہیں میں ہیں کہ ای ای بیگ ڈیٹا کو لے کر اور اسکلی وہ ڈیپ ٹیک میں بہت کام ہو رہا ہے میں بہت کام ہوتا ہے ساری تو انٹرپ پہ بھی ترونز میں بھی میرا خلا کو پیزا کرنے کیرا ہوتا ہوتےとか بلکہ ائرپورٹ سے ہو رہا ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور جس طرح ہوتے ہیں بہت کام کرنے کی راضی ہیں اور ایسپریمنٹ ہو رہا ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے ہم مطلب سمیدون ساکارا ، ٹھیک سوچال میدیا ہمارے پوسر مکسون ساکرون اگری کلچھر میں بڑا رول تکرہا ہے رول ہے پیسیسائید ڈیر سامپل دور تک یا نائیں سیکھنا مشکل ہوتا ہے تک شیئیت سوئی کے لیے بڑا ایوت میں بڑا کام ہو رہا ہے دیت میں جانب چیز جیز چیز ہیlassی ایتلا ہے اٹلی نے تو اس کو بان کر رہا ہے آپ نے ذکر کے لئے جو رسول جات ہے پیسٹی اختران مجھے گتنے ہو جات جی پیٹی جو ہے نیکس سنیوری جی گھر کھنے ہوگی جو گھر جی بخری بھی ہے آپ ایک ویسیڈ پوٹ کریں پوری دنیا کے گوگل اور پوری دنیا کی چیزیں اکٹھی کر کے وہ آپ کو دے 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 گا اور ابراڑ بھائی خطرناک بات میں یہ سوچتا تھا کل کو تو آپ پیشڈ کے تیسس بھی لکھ دیں وہ پلجرائزیزیشن کے اس میں آئے گا یہ پڑھائی ہی جائے گا یہ پڑھائی ہی جائے گا دخان جی اس کو ٹیسٹ پر ڈالا گیا ہے USMLE جو اس کا میڈیکل اگزام ہے اور دونوں دفعہ اس نے پاس کیا پاس کیا ہے پاس کیا ہے تو پاس کیا ہے کیا پاس ہے ایلون مسک نے اس کو چھے مہینے کے لیے کہہ دیا اس کو سیڈا سایڈ کر دیجئے ہم کام نہیں کریں جب تک ہم اس کی امپیکٹ کو نہیں سمجھ پاتے تو بڑی جالی چیزیں ہو جائیں گی اور بڑی غلط طریقے سے اس کو یوز کیا جا ستا ہے تو اس کو زرہ کنٹین کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کسی نیگیٹیو برین کے ہاتھ لگ جائے تو سوچ ہے آپ کی سوچ ہے ایسا ہی سوچ ہے دنیا ایسا ہی کمپیوٹرز ہی ختم کریں جو اب جیس بانڈ کی موویز دیکھتے تھے تیس سال ہی سر taihi پہلے خرق مцу کوئی حقیقت ہو رہی انہی ہے میرے خیال سے یہ تکنوجی بھی باتیں بہت زیادہ ہو رہی انہیں آپ بھی بات کریں اید کی بھی بہت زاری باتی ہونی یہ بات کریں ہی ہیں exactly دمکل صاحب سیرم definiteح لیں آج و دسکور پاکستان اور اید iikو first انہیں ہی دوسکور کریں ایک ہر چیز کو پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں پاکستان کو پروموڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں تورزم اور ہر سبجیک پہ ان کی کمانڈ ہے کہ فوڈ کو لے لیجے فوڈ پہ کمانڈ ہے اور اب تو یہ ارگینک ویلیج پہ جا رہے ہیں تو میرا تو بہت بڑا سلوٹ ہے دوگ ساپ کے لئے بس یہ کہنا چاہتا ہوں ارے واہ بہترین سر اور واشنگٹن میں بھی ارگینک ویلیج پورا سر ایسی پاکستان میں کہا ہے ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان کا پہلا اورگینک ویلیج یہاں ڈفینس کے پاس بکل میں بلیوارد پہ تو انشاءاللہ ودن فور تو فائیو مہنس آپ کو سارا کچھ اورگینک ویلیج بجوائے کھریں گے بیلے بہترین رہی جی. سب سے پہلے بہترین بہترین بیلیج بنا رہے گے دیکھے نا جب برینز بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی آئیڈیا سامنے آتے ہیں چلتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا خوبصورت چیزیں ہو رہی ہیں تو آج کا خوبصورت دن آپ لوگ جو ہے وہ جاری رکھیں کھانے شاہ نکھاتے رہیں ہم لوگ بھی کچھ ٹرائے کرتے ہیں چیزیں یہاں پر ہمیں لیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور چٹ پٹی وزیدار گف شپ کا اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک آفتر دو بریک اور اید کی خوشیاں جاری ہیں ہمارے بیترین مہمان ہمارے ساتھ ہیں خوب گف شپ بھی ہو رہی ہے اور بریک کے دوران ہم نے خوب مزے مزے کے کھانوں کی باتیں بھی کی ہیں سب ہم سب للچا رہے ہیں کہ ہم کھانے کا آغاز کپ کریں گے کب وہ مزے مزے کی پاپڑی چاٹ ہمارے پاس آئے گی ہم اس کو شروع کریں گے اید کا رونک اور اید کا مزہ کھانے پینے کے بغیر دھورا ہے اور اسی بات کے ساتھ ہم جانتے ہیں جانتے ہیں کھانے پینے کا کتنا شوق ہے آپ کو یہ بتائیے اور کیونکہ آپ کو کھلانے کا بھی بہت شوق ہے یہ ہمیں بتائے ہیں اید میں کھانے لگا تھا کھوشنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے بڑی محنت کر کے چار پانچ کلو ورزن گٹایا تھا لیکن وہ رمضان کے دوران پھر سارا کچھ وہ ساری ووک ڈسٹرب ہو گئی اور وہ پھر جو ہے اب انشاءاللہ کل پرسوں سے جو ہے وہ دوبارہ سے جتنا کم بھی کھا رہا ہونا لیکن جیسے پلیٹ سامنے رکھی اور ہاتھ میں نان پکڑا ہونا چاہے وہ تھوڑا سا کھا ہے لوگ دیکھ کے ہاس پڑتے ہیں حالانکہ وہ اس کی خوراق کم ہوتی کہ کھیں دفعہ یہ بھی ا scattering ڈیٹس کے ڈیٹس کے ڈیٹس کے ڈیٹس کے خوراقے جیسے میں نے کچھ سالوں میں راجولی کیا ہے لیکن میں نے سویٹنگ سے اور انٹرمیٹن فاسٹن سے کیا ہے جو میں لیتی ہے جو میرا بریکفرسٹ ہوتا اس کے بیچ میں سیونٹین آرز کا گاب ہوتا ہے اپنی انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہے دوائیں بھی لگ جاتی ہیں یہ سلوان ہے مجھے کہ انٹرسٹنگ بات کے لیکن جتنا وہ لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں باقی بہت زیادہ دوائیں لگتے ہوں سب سے پہلے بتائیے کہ اید پر آپ کی فیورٹ ڈش کیا ہے کیا کھانا پسند کرتے ہیں کوئی فرمائش کرتے ہوں گے کہ یہ بنا کے لے کیا ہے آج اید کا دین ہے گناہ و گوشت یہ میرے خیال میں یہ ہر دوسرے پاکستانی کا میرا خیال یہ ہی ہے گناہ و گوشت کس بہنیاں ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ گناہ و گوشت ہو تو کوئی نہ کوئی اسی طرح کی کوئی نہ کوئی دش جوایا یہ بلکل ریشم نے سہی تھا کہ یہ ہر کسی کا ہی فیورٹ ہوتا ہے منجابی لوگ پہ یہ کھاتے ہیں بہت شوق سے لیکن ہم نے آج مختلف کیا ہے ہم نے نہ ذرا وہ گوشت شوش کی بجائے ہم نے ذرا وہ چٹ پٹے جو کہ ہمارے ٹردیشنل کھانے ہیں اور پوری دنیا کے اندر بڑے مشہور ہیں جس طرح ہم مٹھاس کی مٹھائی ابھی کھا رہے تھے اور بڑے ہی مزہ رہا تھا مطلب ربڑی کا دودھ بھی پیا اب جو ہم کیونکہ ہمارے ساتھ بھمبائی چباتی نے بھی ہاں خاص طور پر ایک سٹال لگایا ہے ان کی مزے دار جو ہے وہ پاپڑی چاٹ اور جو ان کی اور پروڈکس ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ٹرائے کریں گے بلکہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آکے وہ ہمیں بتائیں کہ آج کیا کیا ہے مینیو کے اندر کیا 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 ہمیں چلے یہ تو وہ جو بھی ہمیں کیا بتانے کیا بتائیں ہم تو سب کچھ کھا لیں گے ہمیں جو لا کے دیں گے ہم کھا جائیں گے چاہت کا نام نہیں تو میرے دوموں میں میں تب کھانی آرہا بھی تھی ریشم آپ کو چٹپٹے کھانے پسند ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین کو زرہ زیادہ پسند ہوتے ہیں چٹپٹے کھانے وہ خوبہ enjoy کرتی ہیں میں شورو میں بہت زیادہ چٹپٹے بناتی تھی لیکن میں بہت زیادہ چٹپٹے بناتی تھی لیکن میں بہت زیادہ چٹپٹے بناتی تھی تو نہ زیادہ بہت زیادہ چٹپٹے نہ بہت زیادہ چٹپٹے نہ بہت زیادہ چٹپٹے میں درمیانہ ساپکاتے سب کے لئے سب کو بڑا اچھا لگتا ہے جو مجوریٹی آف پیپل ہے میں کل دیکھ رہا تھا کوئی جیلا ہے اور وہ بہت بڑے بڑے تین جو ہے وہ دیسی گھی کے اس میں الٹا رہا رہا اور اپنے کھانے پکوان میں اور لوگ پیچھے نہ رہا 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 ہے جیلا جیلا کی چنے ہماری ڈیلا کی چنے وہ ایکسرا کارنامہ ہم بہت 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 ہم سوچے کتنے لوگ ہارت اٹیک سے مریں گے یا ایک دکھے میں جیلا کی مارکٹن کریا وہی لوگوں کو یہ نے نے اندفید کے لئے وہ اندفیدان کری ہے یہ نہیں ہے کہ سوچے ہوتے وہ شیعر دیگرد اس کے سوچے کی دردگرد اس کے سیاسی جلسے کی شکلت Pencil ہم لوگ سرسوں کے تیل پر سوچ کریں پچھلے چھے سال سے اچھے اچھی بات ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ہمارے ہاں ترین آرہی ہو تو کہتے ہیں مزا نہیں آرہا یہ ہی تری تو آپ کی مسئلہ ہے یہ ہی مسئلہ ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے جو آپ نے پتسکا کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک ارگانی پلے جا رہا ہے اب باقی لوگ جو ہے ارگانک لائف سائل کی طرح کیونکہ مجھے اورگانک چیزیں بہت اچھے لگے ہم سب ہی میرے خیال سے بنیں گے اس کی ضرورت ہے لیکن رار بھائی آپ یہ بتائیں آپ اتنے مزیدار گانے آپ کے گانے بڑے چٹخارے ہوتے ہیں چٹپٹے گانے یہ شائری آپ خود کرتے ہیں گانے بھی خود گاتے ہیں لیکن یہ بتائیں کھاتے کیا ایسا کہ یہ ایسی شائری اور ایسی موسیقی پروڈیوس ہوتی اگر تو میں کوئی چٹپٹہ کھانا گانا لکھنا ہو تو پھر میں یہ کھاتا ہوں یہ کیا بات ہے اور ساتھ یہ کھٹا پانی ہوتا ہے اور اگر میں کوئی رانگران ٹائپ کلام لکھنا تو تھوڑا بھوکا رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روزے کی حالت میں زیادہ مزے کا لکھا جاتا ہے کیونکہ انسان بڑا سیل فیکچولائزد ہوتا ہے اور باکی آپ کو پتائیے جو سیاسی گانے لکھنے ہوتا ہے اس کے لئے ایک دفع زمان پا کا چکر لگنا ہوتا ہے اس کے لئے کیمے والا نان یا بریانی کھانی پڑتی ہوگی جو بڑا مسکر ہو جاتا ہے براہر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ملتا ہے جب آپ ان کی ہوسپٹل کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہنے کہ وہ ایریا جہاں پہ لوگ پہلے علاج کے لئے کوئی ہوسپٹل ہی نہیں تھا اور انہوں نے کم کمروں سے شروع کیا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ پاکستانیوں نے بنایا لیکن میں بتاؤں اس میں کوئی شک نہیں وہ پاکستانیوں نے بنایا ہے لیکن اللہ 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 từ پاکستان probably اللہ 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 کہنا چاہیے اس کو چینل کو کہ ایک انٹی ڈپریسنٹ کھانے کی بجائے اگر آپ یہ دیکھ لینا پندرہ بیس منٹ کی گئی ہے تو میں کہتا ہوں مزا آجاتا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے اسی خوبصورتیوں سے نوازا پھولی دنیا میں پھر کے آتے ہیں اور میں وہاں بڑا لیکن ایکسپلور جب کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو تو وہ صرف فلم دیکھ کے آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں ڈاکٹر میرا آپ کو یہ مشورہ ہے جس طرح ویسٹ میں لوگ کیمپنگ کرتے ہیں کوئی میوزک نہیں ہوتا پیچھے ایک ٹینٹ لگا کے انہوں نے رہنا ہوتا ہے گاڑی لے کے جاتے ہیں اس میں ٹینٹ نکالتے ہیں اس کی وہ زپ لگاتے ہیں اس میں وہ سارا اپنے بیڈ لگاتے ہیں وہ سارا اپنا کھانا بناتے ہیں اسٹوو پہ اس کے بعد کھانا کھا کے اسے چائے پیتے ہیں اور بارف باری ہو رہی ہوتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے نیچر کو جنونلی بارش ہے تو بارش کا ہی ہے کوئی پیچھے میوزک نہیں کچھ نہیں وہ اتنے انٹریسٹ سے لوگ دیکھتے ہیں اور ویسی ہمارے پاس ہزاروں سائٹس ہیں ایک اس طرح کا پروگرام شروع کریں آج میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں آپ کا سب سے سوپر ہٹ پروگرام ہوگا کیونکہ خوبصورت سائٹس ہمارے پاس ہیں آپ نے لوگوں کو بتا دیا اصل پاکستان جو اس کا خوبصورت ترین شکل ہے پاکستان کی آپ نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے اب اس طرح کا کانٹنٹ اس کے اندر سے نکال کے آپ شروع کریں امشور آپ اور بھی کام کر رہے ہیں جو ہم ادروائز بات کرتے ہیں بڑی بڑی ایسی جگہ بنا رہے ہیں جہاں لوگوں کو کیونکہ وہاں جا کے رہنے کا محکا نہیں ملتا انفرسٹرکچر کام ہے تو نیٹ ورڈ کا اتنا مضبوط نہیں ہے تو اس پر بہت سارا کام کر رہے ہیں تو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے بلکل اس پر ہے جب میں باہر ہوتا تھا اور جب ہم جایے کرتے تھے ڈیزنیلینڈ ورہا ڈوموروز ورلڈ ہے اور وہ ویسٹرن ورلڈ ہے میں سوچا کرتا تھا کہ ہماری جو پنجابی کلچر ہے جو فلموں میں بڑا لاوڈ ہے اگر اس کا ایک وہ ورلڈ بنا دیا جائے اس زبردست قسم کا ریکریشن پارک فیملی انٹرٹینمنٹ کے ساب سے اب ڈاکٹر صاحب یہ بیل کر رہے ہیں تو اس میں واقعی دکھایا جا سکتا ہے اورگینک میں وہ اس میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا ایلمنٹ آ جائے گا اس میں جو بھی پروفارمرز ہیں سٹریٹ پروفارمرز ہیں ان کا بڑا رول ہو جائے گا اور لوگ بور دوسرے ہیں اور میں دوسری بات ابرار بھائی کی بڑھوں گا کہ انہوں نے نیٹ جیو کو اور نیشنل جیو گرافکس کو آگے لے پاکستان کی طرح اسی میں ساتھ ریالیٹی ٹی وی لے آئی ہے بسلام فرما رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک کامپٹیشن ہو چاہے وہ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہیں وہاں پہ سب کنورج ہو رہے ہیں چاہے وہ اس طرح کا ایڈوینچر ہے وہاں ریالیٹی ٹی وی آنی چاہیے وہ بہت زیادہ سکوڑ کرے گا کچھ پروگرامز آپ نے کیے بھی تھے ہم کر رہے ہیں اور آپ بلکل صحیح کہہ ہم تو محبت سمیٹھ رہے ہیں ہم باہر جاتے ہیں لوگ جس طرح محبت سے پاکستان کا نام لیتے ہیں آپ کو کیا ریسپونس ملتا ہے کیا آپ بھی اس طرح کی کچھ پلانز ہیں سلمان آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ بھی جاتے ہیں اچھا پروگرام کر رہے ہیں میڈین پاکستان یہ ہم نے یہ آپ کو ضرور دیکھئے گا جس میں ہم نے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے اس اسٹینسیولی اس کو ہم نے ہائلائٹ کیا اور اس ایک سٹپ ہم آگے گئے جس میں ہم نے یہ کیا کہ ناٹ آنلی بی پاکستانی بائے پاکستانی بلکہ ہم نے یہ کیا کہ سیل پاکستانی کہ میں خود کیونکہ اوورسیز میں رہا ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں تو یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستانی ہمارے بھائی جو ہے وہ کوئی سکیوٹی کی جاب کر رہا ہے کوئی کچھ اس طرح اگر ہم ان پروڈکٹس کو جو پاکستان کے اندر ہماری پروڈکٹس بن رہی ہیں ان پروڈکٹس کو اگر ہمارے جو پاکستانی جو امبیسیڈرز ہیں وہاں پہ وہ چاہے ایک ہزار دو ہزار ڈالر سے بھی ان پروڈکٹ کو امپورٹ کر کے وہاں پہ لوکلی بیچنا شروع کر دیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا بڑا ریونیو جو ہے کیونکہ وہ جب وہ سیل کریں گے وہ بی ٹو سی ہوگا وہ ڈریکٹلی کانزومر کو بیچ رہے ہوں گے تو پروفر لیول بہت ہائی ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ریونیو سورس بنے گا اسی طرح ہم نے ماؤنٹینز کے اوپر ہم نے سکس ماؤنٹینز ہیں سو فار کہ جن کو ہم نے نہ صرف ڈسکور کیا ان کو ہم وہ کسی دنیا کی کسی map کے اوپر تین نہیں پہلے ان کو ہم نے ریجسٹر کروایا اور ابراہ بھائی آپ نمبر سن کے پریشان ہو جائیں گے کہ اس میں اب ایک ایک پیک کے اوپر جو ہے almost 1000 ایوریج لوگ آ چکے ہوئے ہیں that means 6 to 7000 لوگ وہ پیک کر چکے ہیں اس نے within one year within one year اب اس میں اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ آرہا ہے کہ جس جس ایریے میں for example سرن پیک ہم نے تختو پیک یہ کے پیک میں ہے اس ایریے میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا یہ اوپر پیک ہے ابنا کو 7000 سکوئر فوٹ کے اوپر ہم نے لیکس دسکور کی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ لیک ہے تو اتنی اتنی خوبصورت چیزیں اب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اب ان ایریاز میں یہ اکناومک ٹرکل ڈاون فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ پیسہ سپنڈ کر رہے ہیں جا کے یہ ایک بہت بڑا ہم نے اسی طرح ہم نے اسی طرح بہت بہت بڑا ہو رہا ہے ہم نے دنیا میں مارکٹ کریں تو ڈالر کی ضرورت ہے ہمارا 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 25 بلین ڈالر کا پتنشل ہے ماشااللہ سالانہ سالانہ پاکستان اگر جو آپ کی بات ہوئی میٹن پاکستان اور جو آپ کی چیزیں ہیں ہر پرگرام کے نیچے ایک ٹکر ہونا چاہیے ایک فون نمبر ہونا چاہیے ایک ایمیل آئی ڈی ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں اگر بی ٹو بی کرنا چاہیے ہیں تو وہ کیسے انفرمیشن دل سکتی ہے کون سے بیورو ہے جو کون سے متعلقہ ادار ہے ہم یہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں یہ بہت بڑی سرس اور ڈسکور پاکستان کی انٹریسی بار کی دیکھیں کہ ہم نے ایک پرگام شروع کیا چرچرز آف پاکستان اس میں ہم نے ڈسکور کرنے شروع کیا پاکستان کے چرچرز ہمیں روم سے ہمیں اپنا ہمیں کینیڈا سے ہمیں امریکہ سے ای میلز آ رہی ہیں کالز آ رہی ہیں کہ یہ جی فلان چرچ آپ کے پاس وہ بلکل ہمارا فلان چرچ جو ہے اس کے بلکل وہ ارکیٹیکچر جیسا ہے تو لوگوں کو اتنی بڑی انہیں پتہ ہی نہیں تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت سرچ ہو اتنا سارا کچھ ہماری اتنی کے پرسپشن اتنی کے رونگ گئی ہوئی ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہے کہ آپ مری میں جا کے دیکھیں آپ جا کے دیکھیں جو ہے گلیات میں آپ کو چرچس کو کلین مسلم کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا وہ فیکٹر تھا جو ہم نے دکھایا لوگوں کو اور لوگوں کو پتہ چلا ہم نے گردواراز ہمیں صرف کتنے پتہ ہوگا ہمیں چار سے پانچ گردواراز کا پتہ ہوگا کہ چار سے پانچ گردواراز ہیں پاکستان کے اندر انٹرسنگ بھی سر مندر ہندووں کے مندر بھی بہت زیادہ ہیں ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی وی فاؤنڈ آوٹ کہ سکس ہنڈر ان فورٹی گردواراز کیا آزار ہے ہم نے کام کرنا شروع کیا ابھی تک ہم نے فورٹی فائیو گردواراز کے اوپر کام کیا ان گردوارے اس میں سے بہت سارے نون آپریٹر ہیں ابھی ہم اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک گردوارے کو سردار صاحب کہیں نہ کہیں کیونکہ ہر گردوارے کا کسی نہ کسی کی فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہے تو we are finding that right link اور کئی ہمیں ای میلز آ رہی ہیں people wants to sponsor that گردوارہ ہم اس کو نہ صرف ایکٹیو کریں گے اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے اور وہاں پہ ہم کچھ implies چھوڑیں گے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کی کلیننگ کریں تو یہ ایک بہت بڑا فیکچر ہوگا لاؤر صاحب ایک تو ایسی مسجد میں نے دیکھی وہاں پہ کہ جس میں مسجد بھی ہے اس میں بودھمت کا مذہب جو تھا اس کے پیروکار مطلب ایک اس تین سٹوری بنی ہوئی ہیں کیا بات ہے خوبصورت ہے ایک پہ کرسچینٹی ہے دوسری پہ بودھمت کا مذہب ہے تیسری پہ مسجد ہے اوپر نیچے یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری جو رواداری کا محبت کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو اگزسٹنس پہ بلیف سکتے ہیں ہم بنا رہے ہیں بلکل ایک چھوٹا سا طبکہ ضرور ہوگا وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں کوئی چیز اپنی کو اس کو اوپر وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ براہی ہے we need to think positive اگر ہم اپنی قوم کو define تو ہم اتنے کے ہم اتنے کے جو ہے وہ positive ہیں تو اب ان دیکھیں پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ پاکستانی ہے جو جو امریکہ میں دیکھ لیں وہ کون ہے وہ پاکستانی آپ میڈلیست میں دیکھ لیں جو leading engineers ہیں leading doctors ہیں وہ پاکستانی ہے وہ کون ہے صرف یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ کچھ جگہ پہ ہمیں کچھ مواقع نہیں ملتے یا کچھ ہمارے کچھ سسٹم اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں ہمیشہ positive رہنا ہمیں اپنی positivity لوگوں کو دکھانا ہے اور ہمیں کوئی extra effort نہیں کرنی پڑی جو پاکستان ہے جو پاکستان کے علاقے ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں دوسرے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے بارے میں برائی کرنے کے لئے اپنی تو اچھائی ہمیں خود بیان کرنے تو یہ ایک چیز ہم کرنے کی پاکستان آپ سے ہی جانا چاہوں گا یہ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں بہت ہوتی ہے پاکستان میں بتہاشا جگہ ہیں تو یہ جو کیمپنگ کے کیراوینز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی سلسلہ ہے کہ کوئی اس کے مطلب بقاعدہ ریلسٹریشن وغیرہ کا ابھی ہونسٹلی نہیں ہے ابھی میں آپ کو ایک چھوڑا سا بتاتا ہوں بلکہ واقعہ ایسی سے I was in London میرے ایک پبلک ریلیشن آفیسر تھا میری دبائی کی کامپنی کا He was Egyptian وہ مجھے لندن میں اس نے کہا اس نے دیکھا مجھے کہ میں وہاں پہ ہوں گا فیس بک پہ چیک کیا تو میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا کہ تم کئیدر ہو کہاں ٹھہرے ہوئے میں اب سینٹر لندن میں چار پانچ سو پاؤنڈ کا پر نائٹ کے ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے کہا وہ کہتا کہ میں نے پورا اس نے کیا ہوا تھا کہ اس نے آ کے ایک کیروان رنٹ کیا اچھا یوکے میں اب کیا ہے کہ پورا ایک کیروان کا ایک پورا map بنا ہوا ہر سٹی کے پاس جہاں پہ آپ وہ کیروان جا کے پارک کرتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایریا اویلیبل ہے جہاں آپ رات گزارے باہر جس طرح ابراہ بھائی نے کہا پہلے کہ وہاں پہ آپ اپنا کیمپ نکال کے وہیں اسی کاروان سے لگا لیں وہاں پہ وہاں سے آپ پبلک ٹرانسپورٹ لے پورا شہر گھومیں اور وہ اس نے مجھے map دیا مجھے بھی اتنا بڑا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سارے سٹیشنز اس کے بنے ہوئے کہ پارکنگ ایریاس اور پورا ایک یوکے کے اندر ایک نیٹورک پھلا اور یہ پوری دنیا میں اسی طرح کیروانس کا پورا ایک نیٹورک اور طرف ایسے ہی ہے آپ کہیں سے بھی جو ہے پھر دوسری یہ کہ آپ کاروان ایک جگہ سے لیں دوسری جگہ پہ جا کے وہاں پہ ڈروپ کر کے آپ آگے سے فلائٹ لے کے نکل جائیں وہ خود ہی اس کو جو ہے آپ کو واپس وہاں پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں اتنا اچھا سسٹم میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیزائن کر لیں کو آٹھ سے دس سائٹس اللہ آپ کو کام جاب کرے جی ہم ہی کتنے انترسنگ مواقعیں یہ ایک ایسا وہ ہو جائے گاشتل سرویس ہے نا یہ بہت بہت بڑا جو کام ہوگا لوگ بالکل اپنی پرائیویسی میں لوگ اپنا کاروان لے کے نکلیں گے گھروں سے جا کے یہاں پہ پاک کیا پر کسی اور جگہ پہ پاک کیا سیدھتوں کے بڑاپ کی tilی پر گا پی چکا ہی ہی ہوا کے سکر پر سکردو میں ایسی سائٹس ہیں بڑی بڑی لیگ سر سکردو میں دو سال پہلے گیا تھا بڑی سائٹس ہیں جہاں لوگ کیمپنگ کے ایکبنٹ لے کے بیٹھے بایکس میں انتے ہیں بسیار بیٹھے بڑیٹھ ٹا اور رینتٹل بیٹھ ملتی ہیں تو وہ انفرسکرور ہو رو اللہ اگرس دینے کی ضرورت بالکل اگر اسے ہیں ہم نے ایہاں ایک ہے راج کچھوری کھاتے ہیں کیای ہے کے دلم نہیں ہے کیا بات یہ کچھوری راج کچھوری ہے میں ساکھ ایسے ابراار س pun, اور سے اس نے آڈیا ہم اس ام، پھر آ单 ہم سوچ رہے ہیں Roz ڈیا سوچ رہے ہیں کہ انسان سگد extracting اجھر ہے سنا دیں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ابراہ ہوں اور ہک ہوں اور گارہ نہ ہوں ایتنی بڑی ہے ہم آٹھ لوگ ملکے کھا سکتے ہیں اپنا سائز دیکھیں اور کچوری دیکھیں کچوری بات سو بہت کبشپ ہو رہی ہے بہت مزا رہا ہے اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بریک لینے کا دل نہیں کر رہا لیکن کیا کریں مجبوری ہے چھوٹی سی بریک کے جانب جاتے ہیں اور جلدی ہی واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے مزیدار کھانے بھی جاری ہیں تو آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے سالیں ابراہ بھی بتائیے آج اید کے موقع پر کیا آپ سنائیں گے کیا سناؤ ہائے کے بیسوں نے لگی دی سناؤں 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 سنہ یہ اکثر آپ کا گیت کو انگراتی ہیں تو وہ ان سے ملاقات ہوئی اللہ ان کو زندگی دے وہ ایسی شخصیت ہے کہ بس آپ کے پیٹ میں ہسا اس کے پھر بل پڑ سا ہے کیا بات ہے تو اللہ ان کو سلامت رکھے تو وہ مجھے انہوں نے مجھے کہ ان کے لئے رشم ملنا براردہ کھڑا بڑا پسامی اور بڑا خوبصورت گایا اچھا یہ انٹریسنگ بات ہے کہ پنجابی میں بھی یعنی کہ کھل کے بات کرتی ہے کمال آپ کی سوچ ہے جتنی اچھی وہ پنجابی بولتی ہیں وہ بسکلی پنجابی گھرانے سے ان کا تعلق ہے ان کی ماں وہ تو کہا کرتی ہیں میری اببو جی کہا کرتے تھے آپ کولا تے آپ پولا اصل والی پنجابی جو ہے وہ ان کو آتی ہے ان کا ایکسنٹ نہیں دیکھا حضر خیر میں سکر میں دی سونی لگ دی اے پتلو جائی یہ میوزک تھا او سکیاں سکیاں باواسو اے پتلو جائی کٹی سونی لگ دی اے پتلو جائی موڈلنگ پہ کر دی اے موڈلنگ ڈاکٹر میں دیت تھی اے نوو وارننگ ہوج جے توں ڈائٹنگ نہ چھڈی تے توں مر جائیں گی کولو لنگ دے جان دے دے سیرے چڑ جائیں گی اے پتلو جائی اے پتلو جائی اے پتلو جائی تین سو دو کٹی سونی لگ دی اے پتلو جائی موڈا میکسر سا ہوتا ہے لیکن ایک با پتہ ہوں یہ جو انہوں نے کہا نا توردی پھردی توردی پھردی تین سو دو تین سو دو تین سو دو اچھے کئی لوگ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ میں نے کئی موڈلز کو فائم ہوتے بھی دیکھا وہ اتنی ڈائٹنگ کر لیتی ہیں اے پتلو جائی اے پتلو جائی اے پتلو جائی توردی پھردی توردی پھردی اے پتلو جائی مجھے آیا اے پتلو جائی یہ گیا جب جیسے ہے بہترین اے پتلو جائی محب بھولی صاحب اجید ملٹی مزاہرہ اے پتلو جائی اس کے لئے بہترین یکی ایک بہترین تقول ملٹی اے پتلو جائی پتلو جائی پتلو جائی اے پتلو جائی نوڈی لیکن اب تو فرمائش آگئی ہے تو پھر اب تو آپ کو گانا پڑے گا کچھ نہ کچھ اچھ پر حس پر موقع جو ہے صرف ایک لائن آتی ٹھیک ہے بہت پرانا گانا ہے میری سمساکرہ مجھے اچانک خیال ہے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے کیا بات ہے اب روائنک لگ رہی ہے انٹرسنگ بات آپ دیکھیں کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ صحیح مانوں میں رسٹ ٹکر ہوتا ہے گانا بھی ساتھ میدی حسن کا پڑے ہیں پڑے جائے تو پوری در پڑے ہیں ایک بات کی سمجھ لیا تھا کہ ہم یہ گانا صرف اید والے دن ہی کیوں گنگولاتے ہیں اور جو روٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کو صرف اید والے دن ہی کیوں مناتے ہیں یہ بڑی خوبصورت ہے کہ اید آ رہی ہے چلو منا لو کیونکہ رمضان شریف ہوتا ہے نا ہم اللہ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے اگر جھک رہے ہوتے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے؟ ہم صرف اید والے دن ہی کرتے ہیں بعض میں ہم کہتے ہیں کہ وہ روسہ ہے وہ روٹہ ہے اس کو رہنے دو وہ پھر یہ کہ اگلی ایدیں مناواں گے ایسا یہاں میں بھی کار فرمائش کرنے والی ہوں اور مجھے لگ رہے کہ کہیں مجھے بعد میں ڈانٹھ رہنا پڑے ہیں لیکن میں اب ڈاک صاحب کی طرف یا ہوں گی سر مجھے بتائی کہ آپ کو بھی کوئی شوق ہے کہ گنگونا آ لیتے ہیں کہ نہیں کہ بعد میں ڈانٹ پڑے گی کوئی ڈانٹ کوئی نہیں ملے گی پڑے گی بس میں صرف یہ ایک بتا سکتا ہوں کہ میری مسز نے مجھے ایک دفعہ میرا ایک مسرا سننے کے بعد انہوں نے صرف یہ مجھے ایک مشورہ دیا کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچے اور صرف ایک ہی کام آپ کر سکتے ہوں کہ گانا گا کے کچھ کما سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں تو تب بھی ٹرائی نہ کیجئے گا تو اس لیے یہ آپ کو ترجیح بھی دیئے گا گانا نہ گئے گا اس پراندہ آواز بہت خوبصورت ہے بہت میں نہیں چاہتی تھی کوئی اور سکتے ہیں کان میں ان کی آواز پڑے گا اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ عبرار بھائی سے یہ شفٹ بہی پہ ہم چلیں عبرار بھائی اب دوبارہ سے فرمائش آپ کو ان کے حصے کا آپ کو گانا پڑا ہے انتاکشی نہیں چل رہی ہے اچھا آپ کو فرمائش کر سکتے ہیں عبرار صاحب سے فرمائش کر سکتے ہیں میں فرمائش نہیں کرنا چاہتا عبرار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھٹی صاحب کو سب سے اچھا گانا کونس بھٹی صاحب کو سب سے اچھا گانا کونس یہ تو جو ہے بھٹی صاحب تو اترناک سے آدمی آپ کو بتا دس بارہ بندے مارے ہیں چار کلاشنکوفوں والے پیچھے کھڑے ہیں اور گانا کونسا گا رہے ہیں ٹوٹ گئی ٹوٹ کے میں چور ہو گئی تیری جد سے مجبور ہو گئی تیرا جادو چل گیا ہو جادو بھٹی صاحب کو گانا دے رالدہ ملدہ گاؤ مجبور ہو گیا یہ بھی بڑی انترسٹنگ بات ہے کبھی ایسا ہوا وہ کبھی بہت ہی unpredictable چیز ہو گئی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ نہیں ہونی جائے بہت سے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں کہہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسی سیچویشن میں ہس پڑتے ہیں جہاں پر نہیں ہستنا چہہیے کبھی ایسی سیچویشن میں آپ نے ایسا گانا گا دیا ہو کہ بعد میں ریالائز گوا ہو یہ نہیں گانا چاہیے شرارتی تو موکے کی مناسبت سے ہی گاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ موقع شوکا جو ہوں ہر موقع کے حساب سے میں نے گانات بنایا ہوا اسے کہا تھا ہنور کی سر بز میں سوخن نائی ہے باری کیا جانگے یہ شخص ہسا دے کے رولا دے رونے والے بھی ہیں ہسنے والے بھی ہیں ٹاپنے والے بھی ہیں ناچنے والے بھی ہیں انقلابیت والے جو ہے وہ تضابیت کی حتہ آپ نے سنیے سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیسلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقا کش کلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہو یہ بھی ایک میری نازم ہے انقلابی شیر ہے لیکن اگر یہ سیاسی اس کو نہ سمجھا جائے تو ابسلوٹلی نوٹ کے دو تین لائنے سناتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا میں یہ کہنے لگی تھی کہ خان ساب کو کون سا پسند ہے اگر اسے ساسی نہ سمجھے اگر اس کو میری ساری شائد ہی بڑی ہے ایک تو ان کو رنگ رنگ بہت پسند ہے اور اب ان کو یہ جو آزادی والا میں نے لے ٹیسٹ بنایا اور میں سمجھتا ہوں یہ آل ٹائم گانا ہے پاکستان کے لیے کہ آزادی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ ہمیں ہمارے قائد آزم محمد علی جناہ نے سکھایا جب تحریک آزادی کے لیے ہم ہم سب کھڑے ہوئے اور جب بھی کانسٹیچوشن اگر ہمارا تھریٹنڈ ہوتا ہے وہ ہی ہمارے پاکستان کی سالمیت کی بیس ہے اس وقت بھی یہ گانا بڑا امپورٹن ہے ہم سب جو ہے پاکستان میں جتنے بھی لوگ یہ اندر اوٹ ہیں جو بھی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرے کہ ہم نے آئین کی بالا دستی کوئی اگینی منایا اس لیے وہ ہی اصل میں آزادی ہے ہم چاہتے ہیں اس پر کوئی کامپرومائز نہ ہو اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور بہت آج کال پھر اپورٹن سرکار نامنزور والا تو وہ بھی کافی چلا اور وہ میں نے پندرہ منٹ میں بنایا مجھے اس کا فون آیا کسی کا اپنا فیصل نہیں ہے ہمارا جو سینیٹر بھی اب داستی جلسے میں بڑا زبردست بولتے ہیں کہ کھمبے میں مات چڑو کھمبے کو کرنٹ لگ جائے گا تو اس کا فون آیا ابراہ بھائی خان صاحب کہہ رہے ہیں کل کے جلسے کے لئے تو کچھ لکھیں میں نے کہا کل کے جلسے کے لئے اور مجھے ابھی بتا رہے ہو آٹھ بجے میں کوئی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا اور لکھنا کیا ہے آپ دیکھ لینا آپ تو لکھ لیتے ہیں میرے اور ذہن پر زمداری ڈال دی میں کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں نے کہا ای ڈونٹ پرامیس کہتے ہیں اچھا چلے کو کوشش تو کریں میں نے فون کیا چونی کو میرا دوست ہے میں نے کہا کدھو میں نے کہا ای ڈالے بولو رات میں کہتا ہاں میں نے کہا ایک لائن ہے اس کو بنانا ہے کہتا کیا میں نے کہا گھز بیٹھیو نیچے اترو مسند سے کہتا آگے کیا ہے میں نے کہا ابھی اتنا ہی ہے ابھی تو اس کے اوپر موسک بناو تو میں آتا ہوں کہتا ہے میں ایک گھنٹے تک پہنچتا ہوں وہاں پر مجھے دو تین کام تھے وہ میں کر کے وہاں گیا اس نے اس پر موسک بنایا تو میں نے کہا اچھا دو پیپر دو پیپر دو پیپر دو اہو میں دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا اب وہ لکھا میں نے اور اس میں اور یہ نہیں تھا اس میں امپورٹڈ سرکار نامنظور یہ نہیں تھا جب میں مائک پہ گیا تو مجھے ایسے فیل ہوا انڈ پہ جا کے میں نے ایسے کلائن بول دی امپورٹڈ سرکار نامنظور جب وہ ریکارڈ ہوا تو کہتا ہے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو درمیان میں بھی کر لیں اس کو درمیان میں ڈالا تو میں نے کہا یہ تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے شروع میں بھی کر لو اس کو دو تین دکوں پہ ڈال دیا تو وہ پورا گانا ہی چینج ہو گیا امپورٹڈ سرکار نامنظور یہ تو ہوتا نہیں ہے اب برپ بنا بیسے عام طور پر شاہدی میں کہا جاتا ہے کہ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ مطلب کبھی ایک دم ایسے بھی ہوتا ہے آپ کو انسپریشن ہوتی ہے سب سے پہلے you believe in that you believe first of all you believe in that پھر آپ کے blood کے اندر سے ایک آواز آتی ہے honestly جس طرح میرا تھا نا سر جلائیں گے روشنی ہوگی یا سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آگیا آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آگیا جس کی اصل میں پاکستان کو آج ضرورت ہے یا پھر تیرے رنگ رنگ تو یہ اس وقت کچھ ہوتا ہے کہ آپ پیورٹی ہوتی ہے there's some kind of a purity and truth inside you which reflects through the words اور وہ پھر آپ آجاتے ہیں اور تیون بھی اس کے ساتھ ہی آتی ہے جب تیون کے ساتھ آتا ہے تو وہ پھر عمر بھی ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے رنگ رنگ تیون کے ساتھ آیا بلو دخار اگر سے بالکل یعنر ہے لیکن وہ بھی تیون کے ساتھ آیا ناچ پنجابن تیون کے ساتھ آیا اسی طرح یہ اس طرح یہ بڑا اچھا مشاہارات لیکن اس میں no claims at all ریشم سے ہم سوڑی سی نا پاکسانی فلم انڈسری کی بات کریں اچھا مولا جات میں آپ شروع میں آئیں آپ نے سب کو سرپرائز کیا اور بڑا اچھا آپ دونوں کا ایک کمبینیشن لگ رہا تھا تو نئے پروجیکٹ کون سے آنے والے ہیں پاکسانی فلم انڈسری کی حوالے سے آپ کیا کہیں گی کیسا چل رہا ہے اور آپ مزید کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آرہا مولا جات اتنی بڑی ہیٹ ہے اتنی بڑی ہیٹ ہوئی یہ فلم all over the world لیکن آگے فلم ہی نہیں شروع ہوئی اس لیول کی اس طرح کی فلم ہے تو مجھے تو سمجھے میں صرف دیکھتی ہیں کہ میدان ہے دو تین گھوڑے آتے ہیں وہ دوڑتے ہیں مطلب دو گھوڑے اس میں ریس جیت جاتے ہیں وہ میدان پھر خالی ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کے اندر اداکار خود سے رہے پروڈشنز میں آ رہے ہیں مہاں کچھ انڈسٹری کو پورے انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے ہماری فلم انڈسٹری کو تب درجہ ملا جب فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ابھی ریسنڈی درجہ دیا تو لیکن فلمیں جو سیریل وغیرہ بناتے ہیں ہمارے کچھ آرکسٹ جیسے ہمائیون سید کی بہت بڑی کروڈکشن ہے وہ ہی ایک آدھ فلمیں بناتے ہیں وہ فلم ان کی کامجاب بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ اتنی فلمیں تو نہیں بنا سکتے لیکن میں ایک بات بتاؤں ریشم کہ یہاں پہ بہت بڑی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے مجھے لہور اور کراچی کی میں نے اس پہ کبھی نہ بات نہیں کی اس لیے کہ مجھے کراچی بھی اپنا لگتا ہے اور لاہور بھی میں ہی تو اسی بات پہ جو حیران ہوں کیوں ملتا ہے لیکن آپ بات صحیح کر رہے ہیں تو وہ نہ میں کراچی میں دیکھتی ہوں تو مجھے سارے وہ اپنے بیٹھے وہاں پہ رہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیڑا بیڑا بڑھانا پڑھے گا آپ کو فلمیں بنانے کا بھی پلان کریں کوئی ڈراما کی طرف یہ بڑی لگی ٹیویڈ ہو جے گی سار مجھے فلموں میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے جو فلمیں زیادہ تر میں سانمر میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی جو ٹریٹمنٹ ہے فلم کو دیا گیا وہ ٹی وی کا ہی ہے فلم کے اندر جن فلموں میں میں نے کام کیا وہ سالہ سال جو گانے ہیں وہ باکس آفیس پہ نمبر ون پہ چلتے تھے فلموں میں موسک نظر آتا تھا کاموزیشن نظر آتی تھی موسک کو بڑا ایک رول ہوتا ہے فلم کے اندر اچھے گانے لوگ اچھا گانا پکچرائز کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی سننا چاہتے ہیں فلم میں موسک نی اچھا بن رہا واحد فلم مولا جات تھی جس کے اندر کوئی song نہیں تھا لیکن ان کا content اتنا strong اور وہ اتنی well directed تھی well edit تھی اور لوگوں کا دھیان ادھر نہیں کیا لیکن ایسی فلمیں اکا دکھا ہوتی ہیں سار یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ اس کا گنڈا سا بھی وہ پچاس اے ہاتھ ڈالر کا بیچ ہے وہ پرانا گنڈا سا بھی وہ پچاس اے ہاتھ ڈالر کا بیچ ہے ماشا اللہ سارگی ہے کہ ان کیسے کرتا ہے یہ بہت بڑی اور یہ بہت بڑی نیوز تھی جو آئی جو آئی جو آئی جو آئی جو آئی جو آئی دنیا بلکہ میں آپ کو دلچسپ بارد رہا ہوں جن صاحب نے گنڈا سا خریدا اس کے بعد ان کا بزنس بھوم کیا ہے اور وہ اس میں سے سہارا کو پھر اپنا شہر بھیجوا رہے ہیں لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے اور میں نے بھیجا اور میں نے کہا یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے میں نے نہیں دیکھا کسی کو تو اس نے دیا اللہ کے نام پہ تو پھر اس کو اللہ نے بلکتا سا اکمالا مال دیا اچھا بالکل ایسا اور اصل میں دیکھئے بات یہی ہے کہ برینڈ کرنے کی ضرورت ہے جساں ڈاک شاہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروگرامز کے سلوگن یہی ہے کہ ہم پاکستان کو برینڈ کریں اپنی پاکستانیت پر فخر کریں اپنے کھانوں پر اپنے جگہوں پر اپنے لوگوں پر فخر کریں تو ہم نے چٹپٹا تو کھایا کچھ کچھ میٹھا بھی آپ لوگ کے پاس مٹھاس کا پڑا اس کو بھی آپ چکتے رہیں ساری پھر یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ ایدی کب ملی تھی بچھ میں جو یاد ہو کہ یہ بڑی سپیشل ایدی تھی جو مجھا ملی اور بس وہ کبھی نہیں بھولی یہ اید کی ذریعا ح��ہ یاد کرنے کو ایدی ساتھ کی اید کی ذریعا حجم اور وہ میرا خیال جب آپ 10-12 سال تک کی وہ ہوتا ہے وہ جو خیز ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے ایدی اور ایدی کو یاد کرنے کا اچھا آپ تو ہزاروں میں پاہت ہی آپ کے زمانے میں کتنی ایدی ملتی تھی اچھا باب میرا خیال یہ ہے آپ مرحبہ ایدی سے کر کر آیا ایکید میں ایدی ہماری دوگ سب کنی سمجھلے ہیں ایدی کو ہی نہیں ملنی ایس شو کے اوپر ایدی نہیں ملنی اس لیے یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم اب ابراڑ بھائی سے ایک کیا فیت والا گانا بیشت ایدی سے انہوں نے گانے کے اوپر لیکی ہے ایدی نہ مانگے آپ ہی پچاس دار روح ہے گندا سا نہیں بیشت سکتے دوگ سب بھی بڑے تیلنٹ ہے رنگ رنگ تیری رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیری 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 رنگ هر سو هر جا هر سو هر جا یہ رنگ مولا رنگ دینے رنگ تو نے عطا کیا اور میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا مو موڑ دیئے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ سوارا باہ 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 اور یہ جب بھی ہم کلام سنتے ہیں وہ گوزبنم ایسے ہوتے ہیں آپ اپا اکر جیپ کیفیت میں جائے زیادہ ہیں اپا اکر دیوان خود کے ساتھ ہیں ایک اپا لکک ستنی ایک پوری تیرے پوری انوارمنٹ میں تیرے پوری تیرے پوری انوارمنٹ میں تیرے پوری انوارمنٹ میں بہت شکریہ براہ بھائی اپنا کمتی وقت ایک دن ہمارے پاس آئے ریشم آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج کی اس اید کے پرگرام کو جہاں اچار سام دگائے بہت سی ایسی باتیں ہمیں آپ لوگوں کی پتا چلی جو آم طور پر لوگوں کو نہیں کتنے سنسٹیو ہیں ہمارے آرٹسٹ کتنے دل رکھنے والے ہیں تردے دل آمتا کتنا احساس کرنے والے ہیں کتنی محبت دے والے ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت اتنکل ایسا ہی ہے جسلا سے ہم پہلے بات کرتے ہیں زیادہ دردے دل رکھتے ہیں ایسا ہی ہے اور لوگ ساہی ترول کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے آرٹس پہ ہمارے لوگوں پہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ترولنگ دیکھتے ہیں بہت چیزیں بہت چیزیں ایسا ہی ہے اور جس طرح دوکر شاہب نے بات کی کہ تمام تر پاکستانی دیکھے پوری دنیا میں سب سے چیارٹی کرنے والی یہ قوم ہے ہمیں اپنی قوم پہ فخر کرنا چاہیے ہمیں اپنی پوزیٹیو چیزیں جو کہ زیادہ ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں پدا چلے گا بہت شکریہ ایوب واری صاحب ہماری قوم بڑے مشکل وقت سے گزردے ہیں یہ ایک ڈیفائنگ مومنٹ ہے ہمیں پوزیٹیو بیانا ہوگا ہمیں کھڑے ہونا ہوگا ہمیں اپنی وائس کو سنانا ہوگا ہمیں پہنچانا ہوگا on a personal level Eid is about giving, caring and sharing آپ کسی کو دکھی مت تکھیے جائے اس کے پاس reach out جائے وہ آپ اس کو چانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا وہ آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے اور آپ ہی کو بسکلہ بنائے تو جج کے نہیں reach out to your fellow human beings and share as much as you can کیا بات یہ بات گزر جائے آپ بھی پریسائزی کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں میں یہی کہوں گا بینگ سیئی او اف ڈسکور پاکستان کہ پاکستان سے پیارا کوئی ملک نہیں بے شک سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پیارا پاکستان اس پاکستان کو اس کی خوبصورتی کو خود بھی ایکسکلور کریں اور توری دنیا کو بھی دکھائیں آج مجھے ایک انٹرویو تھا ایک چھوٹا سا پی ایس ڈی کی ایک سٹوڈن تھی تو وہ تشریف لائن تو انہوں نے کہا کیا ہر پاکستانی یا کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی وہ کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے ٹوریزم کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو میں نے انہیں ایک بات کہی میں نے کہا کہ دیکھیں ہر پاکستانی کے پاس ہمارے پاس اس وقت کوئی بہت بڑی تعداد ہے کروڑوں میں ہے جو موبائل فون ہمارے پاس ہیں جہاں پہ بھی جائیں کچھ بھی دیکھیں چاہے وہ کوئی پاکستانی کسی پاکستانی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہو اس کو کیپچر کریں چاہے کوئی پاکستان کی بڑی ہی کوئی خوبصورت سی جگہ ہے کوئی کلچر ہے کوئی پاکستان کی فوڈ ہے کوئی پاکستان کی کوئی ماؤنٹین ہے کوئی لیک ہے کوئی بھی پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو جو ہے وہ کیپچر کریں اور اس خوبصورتی کو آج کی اس گلوبل ویلج میں جہاں ہر کوئی ہر جگہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اس کو اپنے کسی نہ کسی سوشل میڈیا ہینل پہ اس کو شیئر کر دی یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہو گیا اس ملک کو کے ٹوریزم کے لیے اس ملک کی خوبصورتی کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت یا وہ اے آئی کے تھوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھوہ اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل ہینڈل اس کو وہ سجسٹ کرے گا یا وہ سرچ کرے گا کسی بھی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کا چھوٹا سا ایفٹ وہ آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوگا آپ کا کنٹریبیوشن اس میں شامل ہو جائے گا کہیں نہ کہیں ہیش ٹیگ جو ہے وہ سب سے پیارا پاکستان یا وزٹ پاکستان خوبصورت پاکستان کم ٹو پاکستان پاکستان is the best destination اس طرح کے ہیش ٹیگز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لگائیں ہمارے ما شاہ اللہ یوت بہت بڑی یوت ہے ہماری اور یہ یوت اگر اس پوزیٹیوٹی کے اوپر ایکٹیو ہو جائے ایکٹ آف کائنڈنس جو جہاں جہاں ہو رہے ہیں ان کو دکھائے تو ایک پوری پرسیپشن جو ہے وہ پوری چینج ہو جائے گی پوری دھنیاں بلکہ ہم سب جو ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اور اگر ہم سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے تو تب ہی جو ہے وہ ڈیفرنس آئے گا بلکہ بلکہ بہت ہی پوزیٹیو میسج ہے اید کا سلمان بلکہ کنٹریبیوٹ گے بہت سے خوبصورت پاکستانیوں کے باقاتے ہیں دونوں کمال میسیج ایک تو بڑے کمپلیٹ میسیج جن کو کہا جا سکتا ہے ایک بات اور میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا بکوز میں یہی باتیں کرنا چاہ رہا تو جو تو ہو گئی نفرت نہ کریں کسی سے کوشش کریں شمیاب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن سے آپ کی بڑا ویر ہوتا کہ اس کو نہیں میں نے معاف کرنا اسی کو معاف کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفرت کی وجہ جائز ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی شکل پر ریفلیکٹ کرتے وہ خود پر اثر انداز ہوتی ہے معاف کر دینے پر یقین رکھیں بالخصوص عید جیسے مواقع ایسی تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جواد بھائی سے جواد احمد سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے بتا دیں آج خدا کوئی ناراضگی ہے میں تو کب کماب میں تو ہر دفعہ معاف کر دیتا ہوں میرے خلاف جتنی بھی ٹوئیٹس ہیں فلاں ہیں میں دلچسپ بات بتاؤں میں پتہ نہیں اس کو آپ لگائیں گے کی نہیں لگائیں گے یہ دور کہتا ہے تم بہت منافق آدمی ہے اس لانا آس پیسی دنوں نے ٹوئیٹ میں بھی کہا اچھا میری عادت ہے کہ میں فوراں آپ کو سیس کرتا ہوں یار اس نے مجھے منافق آیا کیا پتہ میں ہوں تمہیں چیک کیوں نہ کر لو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں اچھا میں نے سوچا میں نے کہا میں نے کیا کہا میں نے اسے کہا تھا نبی باؤس سلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو تو میں نے دیڈائی سے منافقت میں نے کہا نہیں منافقت تو نہیں جو مجھے ملا ورسے میں نے وہی بات کی منافقت بالکل نہیں تھی اور میں نے کیا بات کیوں نہیں ہے یہ بھی نہیں تھی تو میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا ہے وہ بھی شو بزنس میں ہے تو میں نے جب سوچا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو کہتا ہے تو میں نے اس کو جا کے کہنا تھا یار جواد میں نے چیک کیا ہے میرا تو نیگٹیو آیا میرا پیغام بڑا چھوٹا سا ہے میرا پیغام بڑا چھوٹا سا ہے میرا پیغام محبت ہے جی جہاں تک بھی پاہنچے کیا بات ہے خوبصورت جی کیا بات ہے ایک چیز میں اور کرنا جب پیغام چل پڑے ہیں ایک چیز عید کے حوالے سے اور آج جس اکنامیکل کنڈیشن میں میرا کال اس طرح کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہا تو میں ایک ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا وہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ پہلے ہی میں نے اس کو سنا اور اس دن کے بعد سے میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہے جب بھی میں کہیں بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اگر جب وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کوئی بھی چیز اس کی کوئی ضرورت ہے یا کچھ بھی ہے کسی بھی وقت تو ہم یوجلی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ اس سے ایک امتحان سے وہ گزر رہا ہے بادیوں نظر میں شاید ایسا ہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امتحان آپ کا لیا جائے کیا بات؟ اللہ پاک آپ کا امتحان لے رہے ہیں اس کا ہاتھ دیکھ کے دکھا کے آپ کو کہ اب آپ اس رستے میں کیا کرتے ہیں اشپاک آپ نے ایک بات کہی تھی بڑی خوبصورت تھی کئی بار میں سائل کو دیتے ہوئے میں کہتی تھی کہ یہ پروفیشنل ہے لیکن جب میں ان کی بات پڑی تو مجھے بڑا اچھا لگا بات انہیں نے کہی کہ جو حق دار اس کو بھی دیں اور جو نہ حق دار اس کو بھی دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نہ حق آپ کو مل رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے کیا بات ہے یہ تو اللہ نے تحق کرنا ہے نا کہ یہ حق دار ہے کہ نہیں ہے تو میں کئی دفعہ ججمنٹ لوں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی خود پہ اور میں نے کہا کہ جب بھی کوئی میرے آگے ہاتھ آئے تو مجھے جو بھی میرے پاس مجھے اس کا حق دینا ہی دیں انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی تھی اشپاک صاحب نے کہ کوئی بانگ رہا ہے تو اس سے دو کونسا تمہارا ہے بے شک تم نے کونسا خوبصورت دیا ہے تم نے کونسا ہے تمہیں بھی تو مولا نے رمے دیا ہے کیا بات ہے لے جی سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ کسی کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے خود سے اسیس کرنا چاہیے ہمیں خود سے اسیس کرنا چاہیے کسی کی ضرورت کو کسی کی situation کو اور اگر کبھی کوئی ہاتھ پھیلا دے تو پھر یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا امتحان ہے اور میں نے اس امتحان میں سور فرور ہوں سیرسلی ایسی باتیں ہو رہی ہیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں گوز بامس ہو رہے ہیں مجھے تو لگ رہے کہ میرا نا ہارٹ سینک کر رہے ہیں اور میں اگر یہ مزید سنتے رہوں گی تو شاید میں یہاں سے ہل نہیں پاؤں گی اور آپ ایک ایسی ایموشنل ٹراما میں جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہی باتیں ہتم ہی نہ ہوں لیکن کیا کریں ہمیں آپ کو اور مہمانوں سے بھی ملانا ہے اور ڈاک شاہب کی بات سے مجھا سر لگ رہا ہے کہ جاتے ہوئے ہمیں ایدی دیکھی جائیں گے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا سو آپ نے کہی مجھا ہی گا یہاں ہمیں لینی ایک بریک اور بریک کے بعد اور بہت سے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے سو دونٹ گو اووے سٹے ٹیوٹ موسیقی ویلکم باک آفتر دے بریک اور دھے ساری خوشیوں کے ساتھ ایک دفاع پھر میں اور سلمان آپ کے سامنے ہیں بہت ساری میٹی میٹی باتیں ہوئیں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ ایک وجد تاری ہو گیا اس محفل میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک کنیکشن محسوس کر رہے تھے ایک دیوان کنیکشن بھی تھا وہ ایک محبت کا کنیکشن بھی تھا اور ایک دشترے کے ساتھ لگاؤ کا کنیکشن بھی تھا وہ بہت ساری انرجی تھی جو کہ ہم نے آج اس سیکس سے حاصل کیا اور جیسے ہی آپ مختلف لوگوں کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں اید پر تو یہی کوپسورتی ہوتی ہے کہ آپ مزیدار کھانے بھی کھاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں ہر موضوع پر بات ہوتی ہے تو اس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پکچر ابھی باقی ہے بہت سے ایسے مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے لیجنڈ سنگر عبرالحق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کے بھائی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں سہارہ فور لائف ٹرسٹ کے میجر اسرار احمد صاحب سر اسلام علیکم اید مبارک جی والیکم اسلام تیکیو ایرمہ جی بہت شکریہ دعوت کا سر ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور بہت ساری اچھی بات ہیں آج ہم آپ سے جانیں گے اور پاکستان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے بہت کچھ جانے گا ایگزیکٹی ایسا ہی اور جہاں ہم نے سہارہ فور لائف ٹرسٹ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر سے آپ کی ملاقات کروائی تو اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈسکور پاکستان کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر سے اور خاص طور پر گلگت بلتستان جو آپ خوبصورت ڈاکیمنٹریز اور پروگرامز دیکھتے ہیں آزاد جمہو کشمیر کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کے پی کے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا بڑا قلیدی کردار ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل مرزا صاحب سر اسلام علیکم اید مبارک آپ سب کو بھی اید مبارک جی بل آخر آج ہم آپ کو کیمرے کے سامنے لے ہی آئیں آپ سکر رہتے ہیں آج پہلی بار کیمرے کے سامنے آگئے لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں آپ دنوں کا خاص طور پر امبر کا سلمان اور ہمارے ساتھ دان صاحب ہیں میجرش ساہد صاحب ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے اپنے جیسے لوگ جب بیٹھے ہوتے جن کے ساتھ آپ بڑا کمفرٹیبلی گفشپ لگاتے تو وہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے آج لگ نہیں رہا کہ میں پہلی بار آپ لوگوں کے ساتھ ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آرہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت جود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مزہ دار کھانے جو آج ہم نے کھائے ہیں میتھاس کی انتہائی لزیز میتھائی جو آج ہم نے کھائی پھر ہم نے بوم بیچو پارٹی کی راج کچوری اور کیا کیا آج نہیں کھایا اور لیٹرلی ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں پھر بھی اتنا کھانے کے بعد بھی سلمان لگ رہا ہے کہ مزید گنجائش موجود ہے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میتھاس کے بوم بیچو پارٹی کے سی او موجود نہ ہوتے اور ہم آپ کو نا مل باتے اس شخصیت سے کہ جو اتنا اچھا کیزین لہور میں پاکستان میں لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان سر ورشیخ سر ویلکم چو دے شو اید مبارک تینکیو ویلکم جی آپ سب کو بھی ہماری طرف سے اید مبارک کی اور بہت بہت شکریہ اتنی مزیدار مٹھائی کا اتنی اچھی رسمالائی کا اور جو ہم کھا کھا کے تھک ہے اس کا ہمارے اید کے مزید کو آپ نے دوالا کر دیا میتھی ہی دوتی ہے میتھی اید پہ تو میتھاس لازمی آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کیا بات آؤ میرے بہت اچھا نا کہ بہت مددب ٹرادیشنل مٹھائی اور جو نئی آپ کہلی جیے نئی طرف کی مٹھائی آپ لے کے آئے ہیں یہ بہت چھا آپ کام کر رہے ہیں جی ہاں میں نے چاکلیٹ پتیسہ بھی ٹرائی کیا تھا تو وہ it's divine یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ بلکل مختلف قسم کی مٹھائیاں لائی جائیں اور پھر یہ جو ہے اپنا بامبائے چھپاتی ایسا concept ہے دیکھیں بامبیچ پارٹی ہم نے لانچ کیا تھا 2013 میں اس کو الحمدللہ 10 سال ہو گئی اور اس وقت ساتھ برانچیز ہماری کام کر رہی ہیں اوبرال پنجاب میں دو لاہور میں ہیں اور باقی جب اس کام کو ہم لے کے چل رہے تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا بزنس کیٹرنگ کا بھی ہے لاہور میں پنجاب میں ہم لوگ کیٹرنگ بھی کرتے ہیں مختلف پچاس سے لے کے ساتھ آٹھ سو ہزار لوگوں تک آپ کے گھروں میں آکے ہم مور دن ٹون لیڈ آئیٹمز ہیں جو ہم سرب کرتے ہیں لائی اسی فود بزنس کو ساتھ ایک ریلیٹ کرتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ مٹھائی کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے پنجاب میں ہم اپنے کلچر سے دور جا رہے ہیں ہماری براؤنیز آ رہی ہیں بسکٹس آ رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ کوزینز آ رہی ہیں لیکن مٹھائی پہ کوئی ورک نہیں ہو رہا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں ڈالا اور مٹھاس جو ہے یہ ایک چھ ماہ کی بہت کڑی محنت آپ کہلیں کہ جس کے لیے ہم دبائی بھی گئے ہم نے ٹریننگ لی وہاں سے مختلف شیف سے اور ایک جدت اور نئے فیوجن کے ساتھ ہم اٹھائیاں لانچ کی ہم لاہور میں باہ باہ میری نائس جس طرح ٹرکیس سویٹ پوری دنیا مشہور ہے انشاءاللہ پاکستان کی سویٹ ویسے بھی مشہور ہیں اور یہ نتنے ہی سویٹس پوری دنیا میں پہنچیں گے اور لوگوں تک اس کے ذائے کے بھی پہنچیں گے لیکن لوگوں کے ساتھ آپ پہنچا کام کر رہے ہیں سہارا فور لائف ڈرس اتنا خوبصورت ایک پروجیکٹ ہے عید بتائیے گا کس طرح گزرتی ہے مطلب اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے لیکن عید پہ ہمیں سب سے پہلے ضروری باز یہ ہے جہاں پہ ہم خوشیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور دوستوں سے مل بھی رہے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو ان خوشوں سے دور ہیں اور سہارا فور لائف ڈرس جس کا میں ایک زیکٹو ڈریکٹر ہوں ہمارا مقصدی خدمت خلق ہے اور ہم کسی بھی لامے پہ ان کو نہیں بھولتے کیونکہ آج سے جو میں پچھے موڑ کے دیکھوں تو تئیس سال ہو گئے سفر کو کم نے شروع کیا تھا سکریش سے ہاسپٹل بنانا شروع کیا اور اس کے بعد اس وقت الحمدللہ چھے سو بیٹھ کا ہاسپٹل ہے تو میری جو عید گزرتی ہے وہ فیملی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ ان لوگ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو وہاں پہ نارو وال میں ہاسپٹل میں اڈمیٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بہت شیفات کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالی نے بسیکلی یہ عید فترانہ ہوتی ہے عید الفتر کہتے ہیں عید الفتر کا مقصد جی ہے کہ وہ لوگ جو ڈپرائیوڈ ہیں جو سوسائیٹی کے پیچھ رہ جانے والے لوگ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے کیا واقع ہے ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں روزے رکھنا میں سمجھتے ہوں کہ جتنی بھی بادات ہیں یہ تریکٹیکل پورشن آف لائف ہے پریکٹیکل کیا ہے پورشن کہ آپ نے انسانیت کے خدمت کیسے کریں آپ نے وہ لوگ جو پیچھ رہ گئے ہیں آپ کے نظر آتے ہیں دائیں بائیں ان کو بھول جاتے ہیں وہ ان کو یاد رکھیں آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس وقت تیا کنڈیشن ہوتی ہے بندے کی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ان کے کیا کنڈیشن ہوگی یہ سوچ کہ اگر آپ چلیں گے اگر یہ سوچ پیدا کریں گے تو میں سمجھتا کہ معاشر کے اندر ایک بہت اچھا چینج تبدیلی اللہ چاہتا ہی ہم سے یہ ہے ورنہ عبادت کے لئے تو فرشتے بیشمار ہیں بلکل آپ نے کہا ختمت خلقی تو چاہیے تو یہ ہم لگے رہتے ہیں کوشش کر رہتے ہیں اور اللہ سے دوہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش شایفر قبول فرمائے بلکل دیفینیٹلی قبول لوگی جسرہ سے آپ ذکر کرے ہیں کہ اید فتران نے کی کہ جب تک کسی اور کو نہیں دے 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 ہماری اید کا آغاز ہی نہیں سلمان آپ کی طرف آتے ہیں دسکاور پاکستان اور اس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں آپ یہ ایکسپیرینس پیسے سب سے پہلے میں پوچھوں کی کہ کیسا رہا آپ کا اور کتنا انجوئے کرتے ہیں جب آپ فیلم میں نکلتے ہیں جب دوسروں سے کام کرواتے ہیں اور جب خود بھی کہیں کرنا پڑتا ہے اور بیسکلی ٹوریزم میرا پیشن ہے اور یہ آپ کے لئے بڑی بلیسٹ ہوتی ہے جو چیز آپ کا پیشن ہو اسی میں آپ اسی کو سب کا نکلی آپ کو اس میں جواب ہو آپ کی اور اسی کے لئے آپ کام کریں جب یہ اس کو دو سال پورے ہوئے اور ابھی ہم نے سب نے سیلیبریٹ کیا ہے دو سال پورے ہونے کے تو یقین مانے کہ میری زندگی میں ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے ہم سب کا مقصد اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے تو اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو پھر اپنے ملک کا خوبصورت چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں جس طرح کے حالات اور جس طرح کے یہ اس وقت ملک کے ہیں اور یقین جانا ہے کہ لوگ دوسرے چینلز بغیرہ دیکھتے ہیں تو مجھے جو ان سے فیڈبیک ملتا کہتا ہے کہ کوئی بلد پریشر کا مریض ہے کوئی سٹریس میں شلا گیا کوئی کسی کو کچھ ہو گیا تو ایک واحد دسکور پاکستان ٹی وی چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ آنے والے فیوچر میں اپنے بچوں کے ساتھ پلان کرتے ہیں کہ ان کو لے کے کہاں جائیں گے یہ چینل لئی ہیں میں آج یہ آپ کو بزار رہا ہوں کہ یہ صرف ایک چینل لئی ہیں یہ ایک فیملی ہے بلنکل ایسا ہے میں اس کو دسکور فیملی کہتا ہوں ایسا ہی ہے اس میں جتنے بھی امپلائز ہیں وہ لائکے فیملی ہمارے ڈائریکٹرز ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ڈرائیورز ہیں وہ سب لائکے فیملی مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی فیملی کے اندر ہوں اور مجھے فیل بھی ان سے فیملی والی آتی ہے بلکہ ہمیں واقعی کام کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے دسکور کے ساتھ کے اس طرح کہ ہم ملک کے لئے کام کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کو ملک کو سرک کریں لیکن عید کے حوالے سے بتائی گا گلگت بلتستان کی آزاد جب ہوں کشمیر کی عید اس میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اور وہاں کی کیا کیا سوہات آپ تو بڑا مطلب انجوائی کرتے رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو عید جو ہوتی ہے خاص طرح میرے پیرنس کی ڈیتھ اللہ ان کو جنہ نصیب کرے دوزار آٹھ میں ہو گئی تو عید کا جو ہوتا ہے باقی سارا سال میں ٹریولنگ میں رہتا ہوں کام کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے جسے مجھے نماز پڑھ کے ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا ہوتا ہے ان کے پاس حاضری دینی ہوتی ہے تو میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اپنے ماباپ کے ساتھ جب وہ بیمار تھے میری والدہ کینسر پیشنٹ تھی بابا لنگس پیشنٹ تھے دونوں کی دتھے ایک ہی سال میں ہوئی تو سارا ٹائم ان کے ساتھ میں کام مطلب سب چیزیں چھوڑ کے ان کے ساتھ جو تھا رہتا تھا میڈیسن ان کی جو بھی ان کے لکاپٹر وہ خود کرتا تھا سب چیزیں چھوڑ کے صرف بنے آٹھ سے دس سال ان کے ساتھ گزارے کیا بات مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا تھا میں اپنے ماباپ سے عشق کرتا تھا اور یہی پاکستان کے کلچر ہی خوبصورتی ہے کہ کس طرح آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنس کے ساتھ جللن ہوتے ہیں جو بے لوس ہے کہتا ہوں کہ ماباپ کا جو عشق ہے بچوں کے ساتھ یا بچوں کا جو عشق ہے ماباپ کے ساتھ وہ ایک بے لوس رشتہ ہے اور یہی ایک بے لوس رشتہ میں نے پوری زندگی میں دیکھا ہے جس کے اگز کچھ نہ کچھ چیز ہے صرف اور صرف محبت ہے ملک کر سی اور اس طرح سے مٹھائی کھلانا اور میٹھا کھلانا ان کی روایت ہے تو یہ بتائیے گا کہ عید پہ کتنا کھلاتے ہیں جب آپ چھوٹی منا رہے ہوتے ہیں تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا آپ کا یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ کی عید ہوتی ہے ہمارا کام ہوتا ہے لیکن میں بھی ایک نومل اسی طرح فیملی میں جس طرح بھائی نے بولا یہ اپنے فیملی میں چھوٹے ہیں میں بھی اسی طرح اپنی فیملی میں چھوٹا ہوں تو سب سے پہلے جن کے ماباپ حیات ہیں پہلے تو ان سے سلام دعا لینے چاہیے لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے قبرستان تو ہمیں ان کو ملنے کے لیے عید کی نماز پڑتے ساتھ سب سے پہلے تو دل میں یہی اخورتی ہے کہ ماباپ کے ساتھ جو وہ خوشیاں بتائی ہوئی لمحات ہیں ان لمحات کو یاد کرنے کے لیے ہمیں قبرستان ان کو ملنا پڑتا ہے تو اسی طرح سب کے ساتھ وہی زدگی ہوتی ہے پھر بعد میں آپ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ابھی چھٹی 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 ہوتی ہم ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے لیے شوپز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کٹر کر رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے یہ بھی خوبصورتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سرپ مٹھے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے کہ سب لوگوں کو خوشیاں میٹھا کھلا رہے ہوتے سب کچھ کہہ رہے ہوتے یہاں سے جب لوگ خوشیاں منانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں مختلف جگہ پر ٹریول کر رہے ہوتے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ٹریول کر کے انہی لوگوں کو پوری دنیا میں دکھا رہے ہوتے کہ یہ خوشیاں کیسے منائی جائیں آپ کو سب کو آپ کی پوری ڈسکور پاکستان کو جس طرح آپ بھی آپ نے فرمایا کہ فیملی کی طرح کام کرتے ہیں آپ کی وہ کام نظر آتا ہے ہونسکرین اگر آپ پر سچی بات پوچھیں تو میں ازایویور آپ کو بتاتا ہوں میں بھی ٹی وی لور ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف چینلز دیکھتے ہیں لیکن جب سے ڈسکور پاکستان آیا تو ہم سوچ نہیں کر پاتے ہم ادھر ادھر جیسے ہم پہلے سوچ کرتے تھے کہ ایک چینل سے دوسرے چینل دوسرے چینل سے تیزرے چینل اب ہم سوچ نہیں کر پاتے کیونکہ یہی ہم دیکھنا چاہتے تھے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں ہم اپنا پوزیٹیو امیج ہی دیکھنا چاہتے تھے پاکستان کا ہم پوزیٹیو ہیں لیکن ہمیں دکھایا نیگٹیو گیا اس سے پہلے بلکل ایسا ہی شکر ہے کہ آپ کے چینل نے اتنی اچھی محنت کی چاہے وہ ڈرائیور ہیں چاہے آپ کے سی او ہیں درمیان میں سب کچھ آجاتا ہے ایک ایک بندہ آپ کا اس طرح محنت کرتا ہے کہ ہم سکرین پر نظر آتی بلکل باشا پیار اور محنت سے ہی اتنا بے تین کام سلتا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا آج بھی اید کے دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کو یہ خوبصورت شروع دکھا رہے ہیں لیکن مجھے اسراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گانا تو ان سے بعد میں سنیں گے برارالاکت اسے تو ہم سنتے رہیں لیکن اس آرد بھی بتائیے گا پاکستان آپ نے ٹرمل تو کافی کیا ہوگا سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے جہاں مطلب فیملی کے ساتھ میں نے پاکستان میں بہت کیا ہے باہر بہت کیا ہے لیکن جو خوبصورتی پاکستان میں ہے دنیا میں ہر جگہ خوبصورتی ہے لیکن پاکستان جیسے خوبصورتی کہیں ہیں ایسے ہی ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو زمین دی ہے زیرو زمین کا لیول سے لے کے ہائیست مونٹین ماشا ایک ہی ملک میں نظر آئیں گے وہاں پاکستان ہے ہر طرح کا ویدر ہر طرح کا جو ہے دینڈسکیپ پاکستان کو لانا دیا میں گلگت پی گیا ہوں بلتستان وغیرہ سکردو گیا میں پچھلے دنوں میں پوری فیملی کے ساتھ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے ندیل یہ بھی مارے ساتھ ہم پورا ایک ہفتہ رہے وہاں پہ سکردو خپلو اور پتہ نہیں کہاں کہاں گوں میں بڑا مزایا تو جو مجھے سب سے زیادہ ایریا اچھا لگتا ہے وہ ہے کشمیر کا ایریا کیا بار جنت نظیر جنت نظیر جنت نظیر جو جب آپ کیشمیر کے اندر تو جو آپ کو گرینری نظر آتی ہے گل جل بلتستان اپنی ہے لیکن وہاں پر ہر سرا کب آپ کو محول ملے گا پہاڑ بھی ہیں سخت قسم کے جو بیرن پہاڑ بھی نظر آئیں گے بہت بہت اونچی پیکس بھی نظر آئیں گی لیکن جو مجھے ذاتی چیزیں پساندے ہیں وہ گرینری پساندے ہیں تو کشمیر کے اندر جب آپ کو گرینری ہی نظر آتی ہے اور ہر علاقی کی خوبصورتی ہے سہرا ہے سہرا کی خوبصورتی ہے سمندر کی دریائی کا پاکستان میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے لیکن سلمان نے بھی بڑی اینٹرسسنگ یہ آدگار صورتی ہے بہت سوڈی ع longtemps تھے وہ گانے والے سنوڈیو zg Mittelme کیسے میں اسرار بھائی اور عبرار بھائی کی فیملی کیا بات ہے اور اسرار بھائی کی فیملی تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اب ان سے قدمیں جو ہے نا وہ ایک فوٹ اوپر ہیں تو وہ ایک ہمارا نا وہ ان کے ساتھ ایک سب سے بڑی خاصیت میں نے جو ان میں دیکھی اسرار بھائی میں وہ سب سے بڑی چیز دیکھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ یقین مانے مجھے ایک بار بھی یہ کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوا مجھے پیرہ چودہ سال ہو گئے اس فیملی میں ان کے ساتھ ایک جو محبت مجھے ان سے فیملی والی ملی کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی باپ بیٹے نہیں بیٹھے مجھے ہمیشہ یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ بچے ان کے ساتھ کمفورٹیبل ہیں اچھا یہاں پہ میں سب سے بڑی چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں تو یقین مانے کہ ایک تو ان میں اعتماد بڑھتا ہے اور وہ کبھی غلط چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہیں باہر جا کے انہیں دوست بھی بنانے پڑتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جب ہمارا اچھا دوست ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی کیا زیادہ اچھا آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور بلکہ میں تو یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی جب آپ بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو نئی ریسرچ کے تحت پر چلا ہے کہ ٹریول کرنے سے بھی جو ہے ان کی لرننگ اور وہ چیزیں بہت مختل ہوتی تو آپ بھی ٹریول کرنے کے شوکین ہیں اور اید کی چھوٹیوں میں بہت سے لوگ جائیں گھنے پر میں بھی گھنے پر میں بھی گھنے ساتھ ساتھ میں ٹریول کرنے کا بھی اسی طرح شوق رکھتا ہوں جس طرح سب رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت جیسے سراربین کا واقعی کوئی جگہ نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سویزر لینڈ جاتے تھے تو سویزر لینڈ اور ناران کزان میں کیا فرق ہے تو میں کہتا تھا صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے پینسل شاپ کی ہوئی یا ہم نے پینسل شاپ نہیں کی ہوئی تو ہماری ریجنل یہ خوبصورتی ہے جو وہاں پر ایک جنرل خوبصورتی ہے جو ہمارے جگہوں پر نظر آتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے ملک کو اچھی زیادہ آپ لوگوں نے ڈسکور پاکستان نے اتھی ہائپ دی ہے اتنا دکھایا ہے دنیا کو جو پہلے ہیڈن تھا وہ جو جگہ جیسے ہی اکثر جگہوں پر میں دیکھتا تھا چینل کے اوپر آپ کے کہ نہیں نہیں جگہ آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ جگہ تم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی ہمیں دیکھی بھی نہیں تھی ہمیں پتا بھی نہیں تھا یہ جگہ ہے وہ جگہ آپ کی وساطت کے ساتھ اب ہمارے پلانز بن رہے ہیں کہ اچھا یہ جگہ ایسی تھی تو اب یہاں کا پلان کر لیتے ہیں اچھا یہ جگہ برکل برکل ایسی ہی اپنے ملک کے لیے بناوں اور لوکل یہاں پر ڈیویلپ کریں ہم کیوں باہر سے لائیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میرے فادر ایٹی ایسی سال کے تے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں باہر ٹریول کرتا تھا میں کیا توفہ اپنے باپ کے لیے لے کے جاؤں کیا ایسا ہو کہ میں ان کو بتاؤں کہ کپڑے ہوئے ایسے پہنتے نہیں تھے جو باہر ملتے تھے پرفیومز ان کو اتنا شوق نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ کیا ایسی چیز ہے پھر میں کاجو کتنی لاتا تھا دبائی سے سپیشل ان کے لیے کیونکہ میرا بزنس تھا رائیس ایکسپورٹ کا دبائی اکسر جانا ہوتا تھا جب کاجو کتنی یہاں پہ لاتا تھا تو یہاں پہ وہ بنتی نہیں تھی اس ٹائپ کی اور جب ہم نے اس کی ریٹ کمپیرزن کیا تو جو کاجو کتنی آج کی ڈیٹ میں دبائی میں نو ہزار پے میں پر کےجی بکری ہے ہم یہاں پہ لوکل بنا کے آپ کو مہنگے ریٹوں پہ ملتی ہیں ہم یہاں پہ لوکل اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ پردکشن کریں اپنی چیزوں کے ساتھ اور وہ چیزیں آپ کو اپنے چیزیں بھی کر رہے ہیں تاکہ آنے والی جنریشن کو یہ ٹیسٹ ملتا رہے ٹیسٹ ہم بات کرتے ہیں اور اید پہ بہت ساری رونکے ہوتی ہیں پو بھلا گھلا بھی ہوتا ہے تو اید کا دن کس طرح گزرتا ہے فیملی کی بھی باتیں ہو رہی تھی ہم صریح گا اور میں ہم نہیں کیلئے بھی کس طے کے لئے تو میرے چیزیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتا ہے جی دیگر بچے اس کے لئے بچے کھاں میں دونڈ رہا ہوتے ہیں گرد میں یہ جیزیں سیگر لگے ہمیں لگے ہمیں گرد میں ہم گرد میں اس کا نکہ ملتی ہے جیزیں گرد میں جیزیں گے جو مٹھائیاں ہمارے ملک پہ بن رہی تھی وہ شوگر بیس بن رہی تھی یعنی کہ شوگر مٹھائی اگر کھوے کی مٹھائیاں بنا رہے ہو تو شوگر اوور لیپ کر رہی تھی ہم نے وہ اوور لیپ کو انڈر لیپ کر دی یہ بڑا سچا ہے لیکن چیز کا اپنی ذائقہ جو ہے چیز کا ذائقہ ہے چیز کا ذائقہ ہے شوگر کا ذائقہ نام ایسی تو ہم جو سبا اٹھ کے میں کھیر وغیرہ وہ بھی شوگر فری کھانے کے بعد نماز بڑھنے کے بعد جس طرح جو اتنے بھی ہمارے دوست ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ ان کی کبر پہ جاتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے اپنے پوری فیملی کے اندر بہن بھائیوں کے اندر سارے کے سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور یا وہ میرے گھر پہ آجیں گے یا بڑے بھائی گھر پہ چلے جیں گے یا بڑے بھائی گھر پہ چلے جیں گے جتنے بھی سسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑی فیملی تقریبا اگر بچے اور سارے ملائیں تو میرے جو کریبی ہیں بہن بھائی جو ہیں اور ان کے بچے ہیں وہ ففٹی بن جاتے ہیں جو لاہور میں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سحی اید کی جانتا آپ کے گھر میں نظر آتی ہے چھوٹا سر چھوٹا سر قصہ میں بتاتا ہوں میری مدر جب حیات تھی نا تو میں جب گھر آتا تھا نماز پڑھ کے تو میں آتا ان سے اید ملتا تھا تو پہلا سوال مجھے کرتی تھی پراوانو ملا ہے تو وہ یہ بات آج میں ان کی بات کو لے کے چلتا ہوں کہ میں نماز پڑھ کے گھر نہیں آتا اپنے بچوں کو نہیں ملتا میں پہلے بھائیوں کی گھروں میں جاتا ہوں ان سب بچوں سے جو میرے بھائی کی فیملیز ہیں ان سب کو میں گلے لگاتا ہوں ان سب سے ملتا ہوں پھر میں گھر آگے اپنے بچوں کو ملتا ہوں میں نے اپنی ماں کی وہ کال پورا کیا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اب ہی دائی ہے تو ہمارا درس کوڈ ہوگا جتنے بہن بھائی ہیں بھائی اور ان کے بچے ایک درس پہنے گے کیا بات پچیس تیس لوگ ہوتے ہیں یہ ساری منیلمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں بیچے پوری نہیں کٹھے کر لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کے گھر میں ہمارا ایک انجینئر بھی ہے جو ساری چیزیں دیکھتا ہوں اس کا امان نام جو نا ہمارا انجینئر رکھا ہوں تو وہ ابھی ہمارا نے ہمارا فاندھ مولا ہے اس دفعہ میں ہوا درس کوڈ کیا ہے تو میرا بات بات ہمارا چیز میں بچے چار بیٹے ہیں وہ مجالی میں آتی ہیں بے سسکتے ہیں بہنوں کے دو 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 تیر دیر ایتے ہیں وص جو بہن بھائی آپ لوگ پانچ بہن ہیں تو پانچ بہن ہیں ہم تین بھائی ہیں ماشا اللہ پھر ان کی تصول کے بارے وہ بیچے پیچوگا کھنے ہیں وہ پچانس کھنے ہیں کاری قریب پیاری دنیا ہے وہ صرف ہی ٹیلی فوملہ بھی درس کوٹ سید اس دفعہ کاری درس کوٹ اس جو ہے درس کوٹ اس پینا ہوئے وہی ہے کیای رہا ہے داری ایدی دید ڈید پر کفشلیت ہے لوگ مہندیوں پر یا شادیوں پر بسیلی جب کوئی کنیا ہے جبکہ اید پر عید ہے جبکہ اید انہار ہے پچھلے اید پر اید پر اید پر میں نے فرشیتی است فرشیتی اید پر ہمیں دھوتی دھوٹی ہیا ہے ہمیں نماز سکتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھیں اور وہاں پر نماز پڑھیں اور وہاں پر وہاں پر ٹھیک ہے اور پھر فوتو سیشن ہوگا اچھا ایماریز کو جو ہے اس کے بعد پھر کبرستان جائیں گے واپس آگے کیونکہ چاند رات ہوتی ہے تو پھر نیند نہیں پوری ہوتی پھر سو جاتے اچھا یہ بتائیے آپ پھر شام کو اٹھیں اچھا شام کو اٹھنے کے بعد کسی ایک گھر چل جاتے کھانا کٹھ ہوتا سا رہا سارے فیملی کٹھے شکر لگائیں گے گانیں 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 گے کچھ کھیلیں گے فیملی آپس میں گپیں شپیں اور ابراہ بھائی کے ساتھ ساتھ سب گائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے کچھ بچے آسے ہیں جن کی اچھے آواز ہیں اچھا بچے میری نہیں ہے جو آپ اس سے پوچھتے ہیں کنکنائیں گے تو میں بلکو نہیں ہوتا کچھ نہیں آتا اس کا مطلب ہے آپ انہیں موسک میں بالکل اسسس نہیں کرتے ہیں بزنس باقی میں تو دیکھ رہے ہیں ہاں میں موسک میں اس کو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ابراہ نے فرس ٹائم گانا گایا شکل میں تو گا رہا تھا بچپن سے وہ تو گا رہا تھا جب اسکول کے زمانے سے نات سے شروع کیا پھر تلاوت سے ہوا پھر اس کے بعد سپیچ اس نے کی پھر بچوں کی طرح جو اس طرح فیملی میں ہوتا ہے گر بیٹھ کے بچے گانا شانا گا لیتے ہیں وہ گایا ایک دن اس نے گانا گا دیا تو یونسٹری میں ایک گروپ بنا لیا سنگین کا اس کے مجھے دوست نے کہا وہ چھوکت میں بندیا میں پوچھتا تھی تو مجھے دیا کہ ابراہ نے گانا گانا شروع کر دی تو خراب ہو گیا جاتاں مونٹا تھی گانا گانا تھی بدرامیہ لگایا میں نے گاڑی ہوا نکالی وہاں سے ترکی سے میں اس کی انتہائی پہنچے گیا وہ انتہائی اسلامباد میں تھی کائدہ تو انتہائی اسلامباد میں تھی میں گیا کمرے میں تو تھا نہیں تو میں نے سوکھا دوست سے کہتا ہے وہ تو بار نہیں کلا میں نے کہا اس کا اجازم دے لیا فارغ آج کل رزلٹ کا ویڈ کر رہا ہے تو یہاں پر یہ کام کر رہا ہے میں نے اس کا جو بیڈا وہ رول کروایا سمان اٹھوایا جوتے شوتے اس بائی کھڈا تھا بائی گاڑی میں رکھو آیا ڈبل کبن گاڑی تھی اس میں رکھو آیا فوجی گاڑی اس میں رکھو آیا میں نے اپنے پاس ترکی میں نے کہا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اب دار میں کمرے میں آیا تو کوئی چیز نہیں تھی وہاں بے بیٹھنے کے لئے دی اس کی مجبوری دی میرے پاس آیا میں نے اس کو دانٹا مجھ سے کافی چھوٹا ہے بارہ سال چھوٹا ہے اچھا ہمارے فیملی کے اندر بڑھ کی رسپیکٹ ہے بات مانتے ہیں سنتے بھی ماشا میں نے اس کو دانٹا میں نے کہا تو یہ کیا مراسیوں کا کام شروع کر لے چلو لہور پہنچے ابو لہور تھے ابو لہور تھے ابو بھی حجات تھے تو میں نے اس کو لہور بجوا دی میں نے کہا جا کے کچھ نے میرے پاس رہا اس کی میں نے صحیح مرمت کی اس کے بعد لہور چلا گیا لہور جا کے پھر ایٹسن کالج میں اس نے جا کے پڑھانا شروع کر دی جب تو پھر وہاں سے اس نے بغیر کسی کو بتایا ہوئے جب ایٹسن کالج میں تھا تو میں نے کہا جی پیرنٹس ٹھیک ہے کالج جاتا ہے رات کو اس کی ڈوٹی ہوتی تھی خوستل وغیرہ بھی تو اس کے دوران دوران اس نے وہ کسٹ میں وہ گاہ نکالے جب وہ کسٹ مارکٹ میں آگیا اس سے پہلے آپ کو اندازہ تھا کہ برار بھی گانا بنایا ہے اسی چکر میں تو وہ سارا کچھ اٹھا کے لے گئے وہ سارا سنننے کی گئے تھے مجھے دفعہ گانا ویسے اس نے مجھے سنایا گانا تو مجھے کہتا ہے بھائی جی ایک گانا سنے میں نے بنایا اس نے سنایا تو میں نے کہا گانا بڑا مزک ہے میں نے کہا اس پر بغانا شنگلا ڈالو یار کوئی مزا نہیں آرہا وہ بیلو دکار میں نے کہا اس نے کچھا میں نے کہا اس نے اندیان ہے میں نے کہا اس نے کہا اس پر بگڑا شنگلا ڈالو یار کوئی وہ بھائی جیسی تو اس نے کہاbas سب کچھ کرنے کرانے کے بعد بھنگڑا بھی کھنڈالا پھر باہت دیکھیں گھر میں گانا یا شگر لگانا وہ ایک بات ہے کمرشیل ہی کرنا وہ مجھے نہیں سراغ رہا تھا لیکن اس نے کھر دیا تو پہ سپورٹ کیا پورے پاکستان میں پورے دنیا میں وہ چلی ہے آپ کو فخر ہے مارا اچھا لیکن ادان بھی آپ بھی پرسائزی بتائیے آپ کو بھی فیملی کیا سپورٹ ملی کوئی آئیڈیا شایڈیا بھابی دیتی ہیں آپ کی بیس جو ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاست اور کھانے کا کام گھر سے شروع ہوتا ہے یہ باہر سے شروع نہیں ہوتا تو ریزن یہ کہ کھانے کا کام جی پہلے شوق تھا خود فوڈی ہوں اور بچمن سے لے کے آج بھی میرے ساری زندگی گزر گئے پانچ چھ کھانے ابھی بھی باہری ہوتے ہیں تو خود اس بزنس میں آنے کے باوجود مجھے شوق ہے باہر کھانے کھانے کا باہر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں سف پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں مجھے جہاں پہ اچھا کھانا ملے گا میں پہنچ جاؤں گا تو جب شادی ہوئی تو اس کے بعد جب بیگم آئی تو وہ کوکنگ بہت چی کرتی وہ بریانی پائے نہاری اس ٹائپ کی چیزیں جو جن کو ہم باہر کھانے جاتے تھے وہ گھر پہ ملنی شروع ہو گئی اور پھر ذائقے کا پتہ چلا کہ اچھا اور برا کیا ہوتا ہے جب آپ کے زبان پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ کیا اچھا کھا رہا ہوں کیا برا کھا رہا ہوں تو پھر آپ کا ٹیسٹ بڈز ہیں وہ ایکسٹریم اچھا ہی ڈونڈتے ہیں پھر مجھے وہ گھر جازی جو ٹیسٹ تھا وہ باہر نہیں ملا جب وہ باہر نہیں ملا تو جب ہم نے ریسٹران کھولا تو کئی ریسپیز میری وائف کی چلی علوچانہ چاٹ کی کڑی کی اس ٹائپ کی ریسپی پائے کی یہ والی ریسپیز آج بھی میں گھر سے کئی چیزیں ریسپیز لیتا ہوں اور وہ چیزیں لوگوں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی اس نے عزت دے جیسے بہترین ہے کہ سب ہی پسند کرتے ہیں سب پسند کرتے ہیں جانے سے پہلے کہ سب میسج دے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شادی کی افادیت ہے تو آپ کو ہمیں موقع دے ہیں کہ اگلے سال چاہتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہو ایت کے باوکے پر جو بیٹھے ہیں تو کوئی میسج جو ہے آپ نے اپنی ایڈوٹیزمنٹ کرنے نہیں نہیں ایسی کو بات نہیں ہے اللہ کھل میں یہاں آپ یہ جو کہاں تو یہ اپنی بیٹھے ہیں گوھر کھل شہاں یہ بہت رہا ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیارا ہے اور اور اس میں جتنی خوبیاں گنای جائیں اس میں اچھ گگیاں راتا کھا۔ لورہ اچھا ہے جیسے بہت ہی دیتا ہے اور جیسے بہت خانسی جب بہت شکریہ آپ تکا بہت شکریہ آپ کا یہاں شکریہ جو ہم نے مزے مزے کیا چیزیں کھائی ہیں آپ کے یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ بہت مزایا آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے جس طرح عدیل بھائی کی ادویٹیسمنٹ کی ہے ابھی ایکیناً عدیل بھائی آپ کا بہت شکریہ میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بسکلی انہوں نے میری ایڈی تھی اس کی آپ کو میں لوجک بھی اس کی وجہ بھی بتا رہتا ہوں یہ ضرور سن کے جائیں اب ہوتا ہے یہ کہ جب میں لوہر آتا ہوں تو رات کو تین تین بجے تک چار چار بجے تک ان کی مجھ سے جان نہیں چھوٹی ارے اچھا انہوں نے ان کے مو سے پتا کیا نکلتا گھر جانے سے پہلے تیرا بیاں ہوندے پھر دے نو پوچھ آنگے اپن کو لے آئے کے پھڑتا ہے نا تیرا بیاں ہوندے پھر دے نا بسکلی وہ چیز یہ کہ وہ ایک ایڈ دے کے وہ اپنے آپ کو کانٹر کر رہے ہیں کہ ہماری وہ جان چھوڑ دے تو وہ فیوچر میں بھی نہیں چھوڑنے والی وہ آپ بے فکر رہے ہیں بہت شکریہ بہت مزا ہے آپ سب کے ساتھ اور اور آپ لوگوں نے بھی مزیدار گپ شپ جو ہے وہ انجوائے کی جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اید ایک فیسٹیول ہے ایک ایسا خوبصورت فیسٹیول جو سب لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے جس طرح میجر اسران صاحب نے بات کی کہ اس کو اید الفطر کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کو مت بھولیے جو ہمارے اردگرد ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے کسی کی ہم ضرورت ہوتے ہیں اور کسی کی ضرورت ہم ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ضرور سپورٹ کریں ان کا ضرور خیال رکھیں جو رمضان میں ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں سارا سال ان ایکٹیوٹیز کو چاہیے جی ہاں بالکل اور ساتھ ساتھ خوب انجوائے کیجئے خوب اس تن کو سیلیبریٹ کیجئے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو ان کو بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی فیسٹیوٹیز کو اتنا ہی انجوائی کرنا چاہیے ایک بہت اچھی چیز مجھے جو آج سیکھنے کو ٹپ ملی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑی جیسے بنایا جا سکتے ہیں پہلے سے پلاننگ جیسے کی جا سکتی ہے اور پھر اس انداز سے اسی اید کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے نفرتوں کو مٹائے دلوں کو جوڑنا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے دسکرور پاکستان سے ہم بات کر رہے تھے ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے خوبصورت چہرے یہ فیسٹیوٹس دنیا کو لے کے آئیں ہماری کیمرا ٹیم ہے ہمارے پروڈیوسرز ہیں ہمارے ایڈیٹرز ہیں یہ بھی ایک ٹیم ورک ہے جس کے تحت ہم آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو دسکرور پاکستان کی تمام ٹیم کی جانب سے مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو نیتھی عید بہت بہت مبارک تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ